السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مسلمین والمسلمات اللہ مسلی علی محمد کما تحب و ترسانہ ربی الاول میرے آقا کی ولادت با سعادت ختم نبوت کی تکمیل نبوت کی تکمیل ختم نبوت کے ساتھ حضور کی برکات کائنات میں پودوں پہ پتھروں پہ سمندروں پہ انسانوں پہ آخری برکات قیامت تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے اتنی برکات تو ہیں حجاج بن یوسف جیسے ظالم سفاو جس نے آلِ رسول کو اصحابِ رسول کو اولیاء کو فقہاں کو سلحاں کو محدثین کو مفسرین کو بڑے بڑے زاہد انس کو شہید کیا قتل کیا مدینہ والی کی نصف سے اس کو بھی ایک امید ہو گئی کسی نے پوچھا کہ حجاج تری بخشش کیسے ہو گئی کہ لگت سنا ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس حستی کے بارے میں تری کیا رائے ہیں قبر میں حضور کو دکھایا جائے کیا اس حستی کو جانتا ہے اگر غلامی رسول ہوگی تو پہچان کرے گا اگر غلامی نہیں ہوگی کملی والی کی غلامی شادی میں بیعہ میں جذبوں میں لباس میں سوچوں میں رواج میں زندگی کی اداؤں میں وفاؤں میں اگر غلامی ہے تو فورا پہچان لے گا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حجار جیسے مندر کہنے لگا کہ کیا قبر میں حضور کا دیدار نہیں ہوگا کہا ہوگا تو کہا بس جس نے حضور کا دیدار کیا وہ بخشا جائے گا مجھے بخشش کی امید ہے اتنا زیادہ میرے کملی والی کا دیدار آپ کا نام اور آپ کا حسیلہ اور آپ کی محبت اس جیسے بندے کو بھی تسلیح اور توقع ہو گئی کہ شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے میرے حضور کے نام کی برکت میرے حضور کے کام کی برکت ایک ہے ذکر مستقی یاد رکھیے گا محفل ذکر مستقی ایک ہے فکر مستقی خرد ذکر مستقی حضور کی نات مبر حضور کی سیرت حضور کے موجزات حضور کے جلوے یہ ذکر مصطفی ہے ایک ہے فکر مصطفی فکر مصطفی یہ فکر مصطفی ہے یہ وہ ہے جس کے لئے اولیاء نے لاہور کا رخ کیا دلی کا رخ کیا برے صغیر کی ایک ایک گلی پوچھے میں کوئی سمرکند کوئی بخارہ کوئی تاشکند کوئی ترمس کوئی شہر کتاب کوئی شہر سبز کوئی شہر نوراتہ نوراتیں گزارتے تھے وہاں جا کے اب بھی نوراتیں گزاری جاتی ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں کوئی سستان کوئی چشت کوئی اسپہان کوئی ایران کوئی ایراق کوئی موسل کوئی مدینہ یہ سارے کے سارے حجرت کر کے اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے فکر مصطفی اکیلی میری ہی تصمیح چلتی رہے اور میرا ہی دیا جلا رہے کبر کا اور میرے کبر میں روشنی ہو یہ فکر مصطفی نہیں ہے اگر یہی فکر ہوتی میرے حضور غار ہیرا میں پھر عبادت تو بہترین کر رہے تھے غار ہیرا میں میرے حضور تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ لو لگائے تو لا جواب تھے اور اگر فکر مصطفی نہ ہوتی آج ہمارا رہنا بہنا سہنا اٹھنا یہاں نہ ہوتا ہم کہیں گھنٹی بجا رہے ہوتے ہیں کالی دیوی کی مندر کی یا چرنوں کی یا سومنات کے مندر کی ہمارا ہمارا کوئی نام ہی اور ہوتا اگر فکر مصطفی نہ ہوتا امت کے لئے رونا نہ ہوتا امت کے لئے گڑ گڑانا نہ ہوتا پھر طائف کے پتھر نہ ہوتے اس بندے کو سالم دشمن تھا اور وہ اس کو بھی ترس آگیا اپنے نوکر سے کہنے لگا جا انگور دیا اداس اس کا نام تاؤس غلام اس کا بھی ترس آگیا اتنا لولوہم کر دیا میرے حضور نے فرمایا انگور تو بات میں کھاؤں گا تو کلمہ پڑھ لے تیری آخرت کا بکشش کا نظام پہنچ گئے اور اتنا ترس اتنا ترس جس نے انگور بھیجے تھے اور وہ دشنوں میں تھا رب کریم نے اپنے حبیب کملی والی کی برکت اور آپ کے درد اور غم کا کیا کہ غزوہ بدر میں اسی بندے کے ہاتھ میں پہلا جھنڈا تھا اس کا نام مجھے اس وقت ذہن سے اترا ہوا ہے اب یاد آ جائے اس صحابی ہماری زندگی میں میرے حضور کے ساتھ ہی ہیں تو ہم ہیں لا الہہ الا اللہ کلمہ مکمل نہیں ہوا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے گا کلمہ مکمل نہیں ہے زندگی مکمل نہیں ہے دن مکمل نہیں رات مکمل نہیں جو لا الہہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں کہتا وہ نامکمل زندگی گزار رہا ہے اس کا دین کے ساتھ دھرم کے ساتھ مذہب کے ساتھ انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کملی والے کی غلامی بس یہ ربی الو کی ساتھ ہیں یہ ربی الو کی ساتھ ہیں یہ ساتھ ہیں اس لیے تصویح خانے میں ہر جمعے رات کو بارہ ربی الو منایا جاتا ہے پورا ساتھ اور کملی والی کی دکھی انسانیت کے لیے زندگی کا نظام یہی بتایا جاتا ہے کیا ہے؟ ایسا ہے ہم تو ہر جمعیرات میں سرکار کا ملاد مناتے ہیں اور سرکار کی محبتیں اور سرکار کا فیضان اور سرکار کی زندگی ہر جمعیرات کو ہوتی ہیں اور ہے بھی ایسی سرکار تو سانسوں میں ہیں سرکار تو محبتوں میں ہیں یقین جانیے قیامت کے دن جس کو شفاعتِ مصطفیٰ نصیب ہو گئے کملی والی کی محبت اور شفاعت ساری دنیا موڑ جائے گی میرے کملی والی نے ایک دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ہر نبی نے اپنی دعا پوری کرا لی میری حضور نے ایک دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے امت کے گناہگاروں کی شفاعت قیامت کے دن سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور اللہ سے وعدیں منوائیں ہیں اللہ سے وعدیں منوائیں ہیں اور وہ منوائیں منہ میں ہیں عرفات میں ہیں اور ایک آخری وعدہ مزدلفہ کی صبح منوایا کہ مولا میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے اللہ نے فرمایا جب میں اس کو بھی معاف کر دوں بودانہِ سبل ختمِ رسول مولاِ کل بودانہِ سبل ختمِ رسول مولاِ کل کے جس نے مبار راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ دیکھی نہیں اگر کسی نے شانِ مصطفی دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربانِ مصطفی اسلام کا زمانے میں سکھا بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یارانِ مصطفی میرے ہزار دل ہو تصدق حضور پر میری ہزار جان قربانِ مصطفی رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامانِ مصطفی دامانِ مصطفی چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامانِ مصطفی ساری سارے نبی اس امت کو مانگتے گئے اس امت کے فضائل ہیں انہوں کے آپ آپ کے فضائل ہیں جو آپ بیٹھے ہیں آپ جو بیٹھے ہیں آپ کے فضائل ہیں اور میرے آقا کا سلام ہے آپ کو میں حضور بیٹھے تھے فرمائے میرے بھائیوں کو میرے سلام کو مفہم ہے آقا ہم آپ کے بھائی نہیں فرمائے تم میرے صحابی ہو میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں مجھے دیکھا ہی نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا تو میرے حضور کا سلام ہے آپ کمار سلام ایسا محبت کرنے والا محبوب کریم کریم سلام ہے آپ کو سلام ہے جس گھر میں نام محمد کا کوئی فرد ہوتا ہے روایات میں ہے اس گھر کو صبح شام فرشتے آتے ہیں زیارت کرنے کے لئے اس گھر کے صبح شام فرشتے زیارت کرنے آتے ہیں نام محمد کا کوئی فرد ہوتا ہے کسی کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے اس گھر کے اس گھر کی فرشتے زیارت کرنے آتے ہیں نام محمد کی تاثیر یہ ہے کمال ہے سمرکند میں ایک قبرستان ہے محمدیون کا قبرستان میں وہاں گیا ہوں روس کی حکومت نے سارے ہی بلڈوزر چلا دیا محمدیون کا قبرستان جس بندے کے نام کے ساتھ محمد ہوتا تھا اس بندے کو وہاں دفن کی اجازت تھی ایک محدث ہے کونسے ہیں ماتوریدی ابو بنصور ماتوریدی بہت بڑی ہسٹین ان کے نام کے ساتھ محمد نہیں تھا قبرستان کے باہر ددفین کی جگہ پائی نام کے ساتھ محمد تھا نام کے ساتھ صرف وہی بندہ اس قبرستان میں جا سکتا تھا سیکروں ہستیاں بے شمار ہستیاں وہاں سو رہی ہیں نام کے ساتھ محمد میں وہاں حاضری دیکھ کے آیا ہوں ایک بار سے زیادہ ان کے بالکل سامنے ہی ملتانی محلہ ہے ملتانی وہاں رہتے ہیں مجھ سے گین لگا کہ کوئی انڈیا میں شہر ہے ملتان میں کہا میرے شہر ہے وہاں سے تیمور جو ہے وہ یہاں سے ملتانی نکاش کاری ملتانی کام جو وہاں کے ماہرین کو لایا تھا کاریگروں کو یہاں لایا تھا بادشاہ باز پر یہیں کی نسلیں ہو گئے وہ ابھی تک آپ نے آپ کو کہتے ہیں ملتانی ہیں زبانیں بھول گئیں صدیہں ہو گئیں لیکن ملتانی کہتے ہیں کتنے کوئی شسمت ہیں ہم کہ اس امت پہ ساری امتیں ناز کرتی آئی ہیں کہ اللہ کے حبیر کوئی ایک امت ملے گی ہر نبی نے مانگا یا اللہ وہ امت ہمیں دے دے وہ امت میرے حبیب کو ملے گی ہر نبی نے اس امت کو مانگا ہے آج آپ جس امت میں بیٹھے ہیں آج آپ جس امت کے غلام ہیں فرد ہیں میرے آقا نے اس امت کو مانگا ہے مانگا ہے اس امت کو مانگا ہے آپ کو مبارک ہو آپ اس مبارک امت میں سے ہیں پھر آپ کو درود ملا یہ درود اس امت سے پہلے کسی کو نہیں ملا پھر آپ کو جو نماز ملی ہے یہ پوری نماز آج تک کسی امت کو نہیں ملی کسی کو رکو ملا کس کو سجدہ ملا پھر پچھلی امتوں کے پاس دو نمازیں تھیں فجر کی اور اسر کی آپ کو پانچ نمازیں لیں میرے کملی والی کی برکس پچھلی امت کے پاس دو نمازیں تھیں اچھا پچھلی امت کا کوئی فرد حافظ نہیں ہوتا تھا اپنی کتاب کا تورات ہے انجیل ہے ضبور ہے صحفے ہیں نبی حافظ ہوتا تھا آپ کی امت کے حفاظ پچھلی امت میں نماز نہیں ہوتی تھی بس تسبیحات ہوتی تھی آپ ایک ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں میرے کملی والے کی برکت ہے میرے مدینے والے کا فیض ہے میرے مدینے والے کا فیض ہے نان و مصطحہ کی برکت ہے میرے آقا کا فیض ہے ان کا کرم ہے ان کی محبتیں ہیں ان کی وفائیں ہیں ان کی شفقتیں ہیں قسمت والا ہوگا نصیب والا ہوگا جو میرے آقا کے نام کا عدب کرے گا آپ کی سنتوں کا عدب کرے گا آپ کی اداؤں کا عدب کرے گا ہمارے نیچے تبرکات والے حال میں دیکھیں حضور کے روزہ کی اندر کی جالیوں کے اندر کے غلاح مبارک اندر کی خاک شفا ہے اندر کے تبرکات ہیں اور وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں اور وہ مشکلیں حل ہوتی ہیں اور وہ برکات نصیب ہوتی ہیں نہیں گمان کر سکتے آپ نہیں گمان کر سکتے کہ وہاں کیا ملتا ہے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار آ کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال دامن پھیلا کے دیکھ یاد رکھیں زندگی میں جس کو ملا ہے نام محمد سے ملا ہے اور جس نے پایا ہے کملی والے کے نام سے پایا ہے اتنا تو ہے کہ بے اولاد جس کی اولاد نہیں صرف ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مرد عورت عورت کے لیے ہے میں نے تو اس کو مرد کے لیے بھی عزمائے ہے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہیں مولا مرد سینے پہ ہاتھ رکھے عورت پیٹ پہ ہاتھ رکھے مولا مجھے بیٹا دیں میں اس کا نام محمد رکھوں گا یا محمد رکھوں گی رب اسے بیٹوں سے نواز دے نماز کے بعد سبجھے نہ کہہ دے عورت ہے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھے مرد ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھے کہ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے بیٹا دے اولاد دے میں اس کا نام محمد رکھوں گا میرے پاس تو بے شمار لوگ آئے نسبت مصطفیٰ سے بیٹے ملے نسبت مصطفیٰ سے بیٹے ملے یہ میرے مدینے والے ایک نام کی برکت ہے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونکیں تیری جانے جانے جہان ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں وہ یہ پھول خارج سے دور ہے وہ یہ شمہ ہے کہ دھوان نہیں شمہ ہے کہ دھوان شائر تھا اپنی موجوں میں بیٹھا تھا اپنی کیفیت اور وجدان میں تھا شائر تھا تو بے ساختہ اس نے حضور کی شان حضور کی محبتیں میرے آقا کی شان پڑھی تو بے ساختہ اس کے موں سے نکلا بلگ الولا بے کمال بے ساختہ نکلا امد تھی کشفت دو جاب بے جمال حسنت جمیوں خسالے اب رک گیا گیا علم کے سارے الفاظ جو اس کے پاس تھے اس کا مطالعہ اس کی ریسرچ اس کی تحقیق سب رک گئی ہر چیز رک گئی ہر چیز رک گئی پریشان حال پریشان حال پریشان حال آخر رات کو آقا خواب میں خود تشریف لائے اور میرے حضور نے فرمایا پڑھو سلو علیہ وعالی سلو علیہ وعالی سلو علیہ وعالی سلو علیہ وعالی مارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالباری فرنگی محلی یا مولانا محمد علی جوہر مولانا شاکت علی دوہر یہ ان کے مرشد تھے مارے آقابر میں سے تھے بڑوں میں سے تھے مولانا عبدالباری دریابادی نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ان کے حضور گیا تو درود باق بیٹھے پڑھ رہے تھے اور کچھ پانچ دس لوگ بیٹھے تھے ان کے پاس میں بھی جا کے بیٹھ گیا مجھ سے کہنے لگے مولانا آج جی چاہتا ہے ایک حضور کی نات پڑھوں اور حضور کی نات حضور کے جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کو مجھے بدتی تو نہیں کہیں گے نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہاں میرا جی چاہتا ہے میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں مولانا عبدالباری مولانا عبدالباری مولانا عبدالباری ندوی تھے دو تھے ایک مولانا عبدالباری ایک جگہ کا نام ہے شہر ہے وہاں کے تھے بڑے بزرگوں میں سے تھے مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی اور ان کے بھائی کا نام تھا مولانا ذلفقار علی مولانا زفر علی خان کہتے تھے مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی گوہر مولانا ظلفقار علی شوہر مولانا ظفر علی خان مذاق میں کہتے تھے ان کے مرشد تھے اور بڑے مڑوں کے مرشد تھے فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں حضور کی نات حضور کی شان ہم سارے مل کے پڑھے جی کوئی بات نہیں کہا مجھ پر بدتی ہونے کا فتوہ تو نہیں لگائیں گے اور اپنے مرشد حضرت تھانوی سے جا کے نہیں کہیں گے کہ آج عبدالباری نے یہ کام کر دیا ان سے نہ کہیے گا اس نے کہیے نہیں میں نہیں کہوں گا تو کہا آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں بلاغل اعلا بے کمال ہی کاشا پاک دو جا بے جا محال ہی اس کو بار بار دو رہا ہے سلو علیہ وآلہی بار بار دو رہا ہے سلو علیہ وآلہی بلاغل بے کمال ہی کشا پاک دو جا بے جا محال ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ہر چھنگلا ہم زیادہ دو بیرون استو لطفو کرمت ولو از آخزون استو نمید مشوز رحمت تو ہرگز جرمن چو خصص فضل تو بچون استو تو غنی از ہر دو عالم ہم فقیر روز معاشر از رہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر از نگاہ مصطفیٰ از نگاہ مصطفیٰ اور میں نے آج یہ بلگل اولا پڑھانے سے پہلے حوالہ دیا ہے ہمارے بعض لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ بھی فتوہ لگا دیں گے تو بددی ہو گیا ہے حوالہ دیا ہے باقیادہ ریفرنس دیئے ہیں میرے پاس سارے آتے ہیں سارے میرے ہیں جووندی اہل اتیس وہابی کھیا بریلوی سارے ہی میرے ہیں سارے ہی میرے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے آپ کو تشبیحانے سے سنت کے ساتھ چیز ملے گی بے سنت چیز نہیں ملے گی پھر بھی دعوی نہیں کر سکتی میرے آقا کی محبتیں عشق مارے بڑے تھے حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ آپ کے خادم تھے اس کا نام غلام محمد تھا غلام محمد نام بغیر وضو کی ادا نہیں کرتے تھے حضرت لاہوری کے مرشد حضرت آمد اللہوری کے مرشد حضرت میاں غلام عمد دین پوری رحمت اللہ علیہ میاں غلام عمد دین پوری رحمت اللہ علیہ بغیر حضرت کا خادم تھا ایک دفعہ حضرت نے فرمایا غلام 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 حیران ہوا حضرت کیا ہوا وضو کر کے فرمانے لگے تیرے نام کے ساتھ محمد تھا بغیر وضو کے عدب کا مقام ہے نہیں رہتا ہم تو ان بڑوں کے ماننے والے ہیں ہم تو ان بڑوں کے خوش اچین ہیں ہم تو ان بڑوں کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑنے والے ہیں ہماری ساتھ تو وہ نسبت ہیں ان بڑوں کے ساتھ ہماری نسبت ہیں کہ وہ نام محمد کا کیا عادت کرتے تھے وہ نام محمد کا کیا احترام کرتے تھے کیا تب کرتے تھے کیا احترام کرتے تھے اللہم صلی علی محمد بے عدد کل تائم و دوائم مبارک و سلم یہ دروت شفا ہے حویلی میں ہم نے اس کا چلہ کر آیا تھا کمان ہے یہ میرے کملی والے محبتوں کا ایک راز ہے نام محبت خوشحالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہمارا پچھلا سبق خوشحالی کا کتما راز تھا آج سلوہ راز ہے کہ نام محمد خود خوشحالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے آپ نے ابھی بلگلولا جذبے سے نہیں پڑھا کھوکلا کھوکلا پڑھا ہم آگے پھر پڑھیں گے جذبے سے پڑھیں وجدان سے پڑھیں میں اپنے ایک اکابر کا حوالہ دے سکتا ہوں وہ لوگوں کو بلگلولا کا یہی چار ربائی چار اشار لکھ کے دے دیتے تھے تعویز کے طور پہ اور ان کے دل میں ایسا ان الفاظ کا یقین تھا جس کو جس مقصد کے لیے دیتے تھے ہو جاتا تھا تو کیا بات کر رہا تھا ابھی یہ کیا بات کر رہا تھا یہ خوشحالی کا سولوہ راز ہے سولوہ راز اور محمد کہ میں کوئی فائدہ بتا رہا تھا کیا بتا رہا تھا نام محمد کا کوئی عمل بتا رہا تھا اللہ حمد دروت پاک پڑے سارے اللہ حمد صلی اللہ حمد آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک عمل بتایا تھا عمل بتایا تھا ہاں یاد آیا جو بتانا چاہ رہا تھا کبھی بھی یہ نام محمد کے فیصان بتانا شروع کر رہا ہوں میں آپ اور پچھلے سبق بھی ساتھ دہرا رہا ہوں کبھی بھی حج کے لیے عمرے کے لیے جانا ہو مدینہ منورہ جانا ہو اور ایک بات عرض کروں گا سپیشل مدینے جایا کریں اگر اللہ نے رسک دیا ہے سپیشل لاہور سے فلائٹ مدینے مدینے سے لاہور ہاں اگر اس کے حوالے دیکھنے ہے تو فضیل دروشریف میں شیخ علیہ وآلہ ذکریہ رحمت اللہ لینے لکھے ہیں یہ عمل جائز ہے یہ سفر جائز ہے حضرت مدنی نے لکھا ہے میرے پاس حوالہ ہے سفر جائز ہے صرف کبھی کبھی مدینے کا سفر کیا کریں میں نے ٹک ٹک کرائی ہوئی ہیں نہیں جا سکا لاہور سے مدینہ مدینہ سے لاہور وہ پیسہ میرا پڑا ہوا ہے پی آئے کے پاس کہ صرف تین دن کے لئے حضور کے روزہ پہ کہ یا رسول اللہ انظر حالانا رسول اللہ کرم دی حق نگاہ فرماؤ رسول اللہ کرم دی حق نگاہ فرماؤ میرے سولان دے دردان دی دوا فرماؤ میرے سولان دے دردان دی دوا فرماؤ اللہ پاک اگر کچھ خوشحالی دے وسائل دے تو صرف مدینہ کا سفر کیا کریں یہاں سے سیدھا مدینہ مدینہ سے سیدھا گھر کوئی ایسے سفر بھی کر لیا کریں وہ سفر بڑا مبارک ہو میں جب بھی سپیشل مدینہ گیا ہوں حج حج سے فارغ ہوئے تیرہ کی شام کو یا چودہ کی شام کو رات کا سفر کیا آقا کے روزے پہ آدھا پانا گھنٹا گھنٹا وہاں رہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ارز کیا یا رسول اللہ مدینہ میں کوئی کام نہیں تھا سوائے آپ کی زیارت کے میں نے جا کے ہمیشہ یہی حضور کی بارگاہ میں ارز کیا کہ کوئی کام نہیں تھا صرف آپ کی زیارت کے لئے آپ کی حاضری کے لئے حاضر ہوئے ہیں قبول فرمال ہے حاضری قبول فرمال ہے اور پھر جو عمل بتا رہا تھا وہ عمل یہ بتا رہا تھا کہ جب حضور کے روزہ پہ جائیں اور وہاں جا کے حضور کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے سنا لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس دل ہی دل میں حضور کو کلمہ پڑھ کے سنا دیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے کلمے کے گواہ رہیے قیامت کے دن کہ میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں اور خطاکار ہوں میرے کلمے کے گواہ رہیے میرے کلمے کے گواہ رہیے کہ قیامت کے دن میں آپ گواہی دے دیجئے گا کہ یہ میرا امت ہی تھا اور میرے روزہ پہ آیا تھا اور مجھے آ کے اس نے کلمہ سنایا تھا اور مجھے فرشتوں نے نہیں پہنچایا تھا میں نے خود سنا تھا ہاں میں نے خود سنا تھا میں نے خود سنا تھا مجھے تو کئی لوگ ملین کا خاتم ایمان پہ ہوا اس عمل کی وجہ سے شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جاتی ہے اس عمل کی وجہ سے حضور کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے اس عمل کی وجہ سے یہ نام محمد خوشحالی کا راز ہے دنیا آخرت کی خوشحالی کا راز ہے نام محمد خوشحالی کا راز ہے اور یہ کائنات میں ایک سربستہ راز ہے بس حیاء کرتے ہیں آپ کے نام کا حیاء کرتے ہیں آج بھی افریقہ کا وہ جنگل میں ابھی مردان میں بیٹھا تھا پرسوں کہنے لگے کہ ایک بات سنائی کہنے لگے ہم مردان میں ہمارے ایک ہندو تھے ہم انڈیا میں گئے ان کے پاس وہ بھی پشتو بولنے والے ہندو تھے انیس سو سنتالیس میں وہاں چلے گئے ہمارے ایک مخلص ہیں ہوتی صاحب ان کے گھر بیٹھا تھا چلے گے اب نماز کا وقت ہو گیا ہمارا ایک ساتھی تھا میں نے کہا مختصر سی نماز پڑھا لیں مسافروں والی پہلی رکعت میں صورت بکرہ دوسری میں صورت یاسین پڑھ میں نے ایسی کہہ دیا اس نے اللہ اکبر جو صورت بکرہ شروع کی کہنے لگے پیچھے سے اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وہ کسی کی نہیں سن رہا ہے آخر کہنے لگے میں نے اللہ اکبر کہا تو اس نے صورت آدھی چھوڑ کے رکو کر کے پیچھے دیسے رکعت میں صورت یاسین شروع کر دی وہ نے آپ نے کہا تھا کہ صورت بکرہ نہیں پڑی پتان کا ایک بات ہوتا ہے یارہ بات ایسا نہ کرو ایک بات ہوتا ہے دوسرا بات نہیں سنتا پھر میں نے اللہ اکبر کہی اس نے رکو سجدہ سلام میں نے کہو تمہیں میں نے کہا تھا مختصر تو اس نے کہا حج صاحب آپ نے تو کہا تھا نا کہ مختصر میں تعلیم صورت بکرہ دوسرے میں صورت یاسین یارہ ہم نے پڑھ تھا یہ مجھے انہوں نے خود سنایا کہ میں نے اللہ ہوا کر پیچھے سے زور زور سے کہی تو صبر اوکا خبر اوکا کہنے لگے میں افریقہ کی اس جگہ گیا ہوں دنیا کے انہوں نے سفر کیا اس جگہ گیا ہوں جہاں صحابہ نے عرض کیا تھا اے جنگل کے درندوں ہم کملی والے کے غلام ہیں اے جنگل کے سانپوں بچھوں شیروں چیتوں خونخار جتنی بھی جانگر ہیں ہم کملی والے کے غلام ہیں ہماری یہ جنگل کو خالی کر دو اور سب نے دیکھا کہ جنگل سے درندے نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں اور جنگل کو خالی کر دیا آج تک اس جگہ پہ درندے پھر نہیں آئے کہا میں پھر میں وہاں اس جگہ سے ہو کے آئے آج تک پھر نہیں آئے ایک اور انوکھی بات کہیں جو آج کے موضوع کی نہیں لیکن باتوں سے بات نہیں کیا کہا ہم سوٹ افریقہ میں گیا میں وہاں انگریز برے سگیر سے بندوں کو غلام بنا کے لے گیا تا صدی سوا صدی پہلے وہاں مسلمان اس کا نام تھا غالباً سفدر تھا یا کیا تھا نام سائمن تھا جس کے نام کے ساتھ مسلمان اور سائمن ہو سامانے لے وہ غلام ہے کہا ہمارے علاقے میں بردان میں گنہ اور تماکو بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہاں سے گنہ کاشت کرنے کے لیے انگریز وہاں بندے لے گیا تھا آج بھی بندے وہاں ہیں بس انہیں کوئی پتہ نہیں وہ کہتے ہیں ہم مردان کے ہر اپنے نام کے ساتھ خان لکھتے ہیں وہاں کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ جس دن شب قدر ہوتی ہے میں اپنے گھر جاتا ہوں تراوی پڑھ کے تو ہر دفعہ میں سمندر کا پانی چکتا ہوں ساتھی سمندر ہے جس رات لیلت القدر ہوتی ہے اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور یہ علامات کتابوں میں احدیث میں فقہا محدثین نے اولیاء سلحان بقیدہ لکھی ہیں کہ اس رات سمندر میٹھا ہو جاتا ہے اس رات سمندر میٹھا ہوتا ہے وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کا بارہا تجربہ ہوا کبھی کونسی رات ہوتی ہے کبھی کونسی رات میں سمندر کا پانی چکھتا ہوں سمندر کا پانی میٹھا ہے تو آج رال دلت القدر ہے شب قدر ہے نام محمد کی تاثیر بتا رہا ہوں خوشحالی کا راز ہے نام محمد کہ محمد کے نام سے آج کو پتہ ہے کملی والے کی غلامی مدینے والے کی غلامی کوئی چیز ہوتی ہے محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جے دیکھا تو ناتے نبی بن گئی خسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی نام محمد کا راز یہ خوشحالی کا راز ہے پرکتوں کا راز ہے اور نام محمد کا اگلا راز آپ کے پاس ہے کہ جو شخص جمعے کے دن کاغذ پہ پینتیز بار لکھے گا محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ احمد رسول محمد رسول اللہ احمد رسول صرف پینتیز بار کاغذ پہ لکھ لے زندگی میں ایک دفعہ لکھنا ہے کس کس کے پاس لکھا ہو ہے ہاتھ کڑا کر وام شاہ مبارک سوحان سوحان پینتیز دفعہ لکھ لے نام محمد پینتیز دفعہ لکھ لے نام محمد بس اور کاغذ میں رکھے اور جین میں رکھے اور طلوع افتاق کے وقت بس ایسے دیکھے اور درود پاک پڑھے فرمایا اس کو دیدار مصطفی نصیب ہوتا ہے دیدار مصطفی یہ نام محمد کے کرش میں ہیں نام محمد خوش حالی کے راز ہیں اور اگلا فائدہ نفس اور شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اگلا فائدہ نیکیوں کی توفیق ملے گی اگلا فائدہ اس کی برکت میں مدد ہوگی آج اگر برکت ہے تو کل بھی برکت ہوگی پرسوں بھی برکت ہوگی اس کی نسلوں میں برکت دے گا اللہ اس عمل کی وجہ سے اور اس کو جیب میں رکھنے سے حادثوں سے اللہ حفاظت فرماتا ہے جیب کٹنے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے جادو جنات سے نگر بط سے اور حاصلوں کے حسد سے اور کالے جادو سے اور دشمن کے وار گولی کے وار سے اور اللہ پاک قیب سے حفاظت فرماتا ہے میں سے حفاظت فرماتا ہے نام محمد کی تعصی ہے نام محمد کے چلوے ہیں نام محمد کا کمال ہے نام محمد کا وجدان ہے کیا خیال ملتا ہے جن میں رکھ رہے کیا ملت مجھے تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پینتیس بار پڑھا ہر نماز کے بعد ان کے جادو ٹوٹے بندش ٹوٹی بیٹے ملے مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے ہر نماز کے بعد پینتیس دفعہ پڑھا اور اس کو لکھ کے ہر نماز کے بعد پڑھا ان کے کرزے اکرونوں کے اتر گئے مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے لکھ کے ساتھ رکھا اور ہر نماز کے بعد پینتیس دفعہ پڑھا ان کا پرانا جادو بیماریاں تکلیف مشکلات مسائل حل ہوئیں اور پریشانیاں دور ہوئیں مجھے تو ایسے لوگ ملے ایک نہیں بے شمار ایک نہیں بے شمار آپ ہی بتائیں کیا نام محمد کی تاثیر بتائیں کس کو کیا ملا اس عمل ہاں 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 ساتھ سے بچے رہے جیب کبھی خالی نہیں ہوئی جس کی جیب میں ایک دفعہ لکھ کے یہ رکھ لیں مشبور لگا لیں لیمینیشن کرا لیں نہ کرائیں بس یہ کان جیب میں رکھ لیں اور زندگی میں ایک دفعہ لکھ لیں اور کیا پایا ہر میدان میں کامیابی جس بندے کے بارے میں سوچتا ہوں اس سے ملاقات ہوتی ہیں اور جی اتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کوئی کام نہیں رکھتا جیل میں پیسے پہ بھی ختم نہیں ہوتے رب غیب سے عطا کرتے ہیں کہتے ہیں سارا سال برکت میں برکت رہتی ہے رب کبھی تھوڑ نہیں دیتا کمی نہیں دیتا اور چھوٹی عید میں لکھا تھا رمضان میں اس دن سے لے کر آج تک بس برکت برکت اور رحمت رحمت اور فیض نام محمد کی تاثیر نام محمد کی خوشحال جی ٹھیک بیٹھ بیٹھ اب بیٹھ جائیں کتنی بڑی تاثیر ہے اور کتنی بڑی طاقت ہے میری آقا کے مدینے والے کے نام کی برکت ہے جو بندہ اول آخر تین دفعہ یہ درود پڑھے گا سننے میں ایک عمل بتا رہا میری آقا مدینے والے کی نام کی برکت دیکھ اللہ سل علی محمد بی آدہ بے کل دائن و دوائن خبارک وسلم یہ درود پاک ضرور یاد کر لیں میری منت بھی ہے درخواست بھی ہے عرض بھی یہ درود پاک ضرور یاد کریں جو بندہ یہ ترود تین دفعہ پڑھے پھر بسم اللہ پڑھ کے صرف فاتحہ پڑھے بسم اللہ پڑھ کے تین دفعہ کل اللہ پڑھے پھر یہ تین دفعہ درود پڑھ یہ ہمارے عقابر بتاتے ہیں ہمارے بڑے بڑے عقابر کی زندگی کے معمولات میں سے ہے میرے پاس ان کے حوالے ہیں یہ پڑھ لیں کیا ملے گا یہ پڑھ کہ اس کا سواب مخدون محمد حاشم سندھی تھٹوی رحمت اللہ اللہ کی روح کو پہنچ تھٹھ تھا سندھ میں ایک بہت قبرستان ہے ایک دفعہ میں نے تیع کیا آج میں نے یہ سارا قبرستان چلنا ہے تیس چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا پر قبرستان ختم نہ ہوا پتنی میں کتنے میلوں میل سبر کر گیا اب مجھے واپسی کا فکر پڑ گیا کہ دن ڈوب گیا اور واپسی پہ وہاں سامپ ہیں اور خطرناک چیزیں ہیں ایسی ایسی جگہ ہیں اس جگہ پہ میرا گمان ہے جہاں سے کوئی سال چالیس سال بندہ وہاں گیا ہی نہیں اتنے ویرانے ہیں سال ہا سال سے شاید کوئی بندہ نہ عملہ کریے دو دو پاک پڑھیں سورة فاتحہ تین دفعہ اللہ واللہ پڑھ کے عمل سننے غور سے توجہ سے سنی یہ نام محمد کی تاثیر کملی والے کے نام کی تاثیر بتا رہا اور اس کا سواق حضرت مخدوم محمد حاشم سندھی رحمت اللہ کی روح کو پہنچا ہے اس کا سواق ان کی روح کو پہنچا ہے اور ان کے وسیلے سے جس بیماری کا علاج چاہیں کسی کو دم کر دیں خود اپنے آپ کو دم کر دیں کوئی لا علاج دنیا کی بیماری ہے یہ دن میں وقتا فوقتا کرتے رہے آپ صبح شام کر سکتے ہیں آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ ہر آدھے بھنتے کے بعد کر سکتے ہیں آپ دن میں مسلسل کر سکتے ہیں اور لا علاج بیماری وں دنیا کی لا علاج رو نام محمد کی تحصیر دیکھ میرے حضور کا درود ہے اللہ صلی علی محمد بیعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم میں حلیلی میں دو ہزار اٹھارہ میں اٹھارہ میں انیس میں اس کا چلہ کر آیا تھا تین دن وہا لوگ گئے تھے اب اس سال پھر ہے اور اس کے علاوہ اور حیرت انگیز انوکھ پیکج ہیں حویلی میں انشاءاللہ فروری کے آخر میں کس میں فروری کون سی تاریخ فروری کی 21 22 22 22 2021 میں یہ لا علاج بیماریوں کے لیے حیرت انگیز تو فروری میں درود پاک پڑھ رہا ہوں آپ غور سے سنیں اللہمہ سلی محمد بیعدد کل دائن و دوائن مبارک و سل تا بیماری دوائن اس کا علاج بیعدد کل دائن و دوائن مبارک و سل تین دفعہ یہ پڑھیں ایک دفعہ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ اور تین دفعہ سورت کل اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اس کا سواب حضور کی روح مبارک حضرت مقدوم و حاشم سندھی رحمت اللہ کی روح کو پہنچائیں اور جس بیماری اور جس تکلیف کا علاج چاہیں کر لیں یہ حیرت انگیز نسخہ ہے آزمودہ ترین ہے میں میں شاید کوئی بہت سال پہلے بتایا تھا کوئی یاد ہے کسی نے یہ سنا تھا کسی کوئی یاد ہے ایک بندے نے ہاتھ کڑھا کیا دو تین چار پانچ بس چند میں ہاتھ ہے کوئی دس پیس تیس ہیں بہت انوکھا نسخہ ہے لا علاج بیماری کے لئے لا لائلاج غموں کے لئے لا لائلاج دکھوں کے لئے لا لائلاج روگوں کے لئے لا لائلاج تکلیفوں کے لئے بہت کمال چیز ہے بے مثال چیز ہے اور میرے شیح کی مجھے اجازت ان کی طرح سے آپ سب کو اجاز کریں اب دل سے پڑھیں وجدان سے بالا غل تاک کمال تر غل نمائے رہائے خاص نمائے جمین کے ساتھ سل اللہ علیہ حی سل اللہ علیہ حال بالا غل حال کمال کشف دل جمع حال انہا سنا سل اللہ علیہ حال سل اللہ علیہ حال 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 دیکھیں نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھیں کہ جبرائین ہیں دروان مصطفیٰ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یار مصطفیٰ میرے مدیم لانی کا فیض اور نور ہے ایک دہا کاغذ پہ لکھنا ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ بس پر زندگی کے مزے لوٹ بہاریں پاؤ برکتیں پاؤ حضرت امیر ماری رضی اللہ عنہ نے پچیس ہزار درہن کی وہ چادر لی ایک بندے سے میرے حضور نے وہ چادر استعمال فرمائی تھی منت کر کے اور فرمایا کہ مجھے اس میں کفن دینا حضرت بڑے صحابہ نے ان میں حضرت امام حسن ہیں اور بڑے صحابہ بعض کے پات حضور کے ناخن مبارک تھے اور بعض کے پات حضور کے کپڑے کا کوئی ٹکڑا تھا فرمایا میرے جسم پہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا یہی میری آخرت کی نجات اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے اب خود سوچیں ہماری استاد تھے مولان عبداللہ صاحب رحمت اللہ میری بے استاد تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ اللہ کے بے استاد تھے انہوں نے خود فرمایا کہ میرے والد صاحب حضرت دین پوری مرشد کے غلام تھے یعنی مرید تھے کسی طرح مرشد کی پہنی ہوئی پگڑی لے لی قرآن پگڑی لے لی اور فرمانے لگے میرے کفن خواب میں ملے ہم نے پوچھا ابا جی کیا بنا کہا جیسے پگڑی کو بل نہیں دیتے ایسے بل دے کے فرمایا بس یہی کام آئی بس یہی کام آئی حضور کے غلاموں کی یہ حالت ہے خود حضور کے ناخون مبارک اور حضور کی چادر مبارک کا کیا کمال ہو یہ تو حضور کے غلاموں کا یہ کمال ہے حضور کے اولیاء حضور کے غلام جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں یہ ان کی تاثیر ہے نام محمد کی تاثیر ہے اللہ مصلی علیہ محمد بیعادد قل تائم و دوائم مبارک وسلم کیا قیدہ اس ضرور پاک آپ کو میں نے چلا کر کروایا کتنا میرا خرچہ کروایا حویلی میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے نہ چندہ نہ دھندہ نہ کوئی بات برا اتنا خرچہ بھی کرائیں کچھ پایا بھی صحیح کوئی بتایا تو صحیح کہ اس نروض نے تجھے کیا دیا وہ بتائیں جنہوں نے اب کھڑے نہیں ہوئے بار بار وہ بندے کھڑے نہ ہو وہ اگر وہ بندے بار بار کھڑے ہوئے تو بعض بیچارے چھوٹے برطن والے کہتے ہیں شاید انہوں نے اپنے بندے کھڑے کی ہوئے چھوٹے برطن والے ہوتے ہیں ہاں مختصر خوشو خوشو سے بات نہ کرو نماز خوشو خوشو سے پڑھ نہیں ہے بات نہیں الحمدللہ بہت مشکلات کا حل الحمدللہ بہت مشکلات کا حل ہاں بتا ٹھیک ہے مشکلات کا حل اور جی کہتے ہیں نور ہی نور دیکھا اس درود کی برکس یہ کہتے ہیں کہ میں جس تکلیف کے لیے دم کرتا ہوں اس کو شفا ہو جاتی اس درود میں وہ نور ہے تین بار پڑھ کے دم کرتا ہوں کی کہتے ہیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرتا ہوں جہاں بھی پھیرتا ہوں شفا ہوتی ہے یہ کہاں جی جی کہتے ہیں کرونا کے مریضوں کو میں نے پڑھایا اور دم کیا شفا ملی جی سودہ پڑھتا ہوں جس کو دم کرتا ہوں شفا ملتی ہے جی یہ نہیں بتا ہوں کسی میری ملاقات کرنے کا عمل مجھ پہ ازمار پڑھان ہے ظالمان نہیں بتا ہوں ہاں بیٹی کی شادی تھی رب نے بیٹی کی شادی کی آسانی فرما دی جی رزق میں کہتے ہیں بہت زیادہ برکت ہوئی اللہ میرے ساتھ پڑھیں اللہ دیکھو بھئی وہ اس نے وہاں سے کھڑا ہو کہ بہت اونچا بولا تھا مجھے وہاں سے آواز آئی لاک ڈاؤن میں پڑھا راستے کھل گئے جی اور اللہ یوں ہاتھ کرتے ہیں کہتے بیماری قریب نہیں آئی اور صحیح کرتے ہیں ہاتھ بھی یوں کیا کہا بیماری قریب نہیں آئی اور یہ سچ ہے اور کہتے ہیں جب بھی وجدانی کیفیت سے پڑھا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جنت میں ہوں وہ نور ہی نور ہے وجدانی کیفیت ہے وجدانی کیفیت ہے ہاں ہاں وجدان ہی اصل مطلوب ہے وجدانی کیفیت سے پڑھا ہے ایسے ہے کہ نور ہی نور ہے اور اور ہاں جی اور کیا پایا اس تین دفعہ یہ دروش کی سورة فاتحہ اور تین دفعہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں میری آپ سے ملقات ہو جاتی اور تو حیدہ ہوا کسی کو اس عمل خورت یا چھو چھو بھائی بھائی بخار تھا جس میں درد تکلیفیں دردیں تھی یہی درود پاک ایک تسبیح پانی پہ دم کر پہ پہ آیا وہ ٹھیک ہو گیا سچ بتاؤ ایک بات بتاؤ جو چیز آسانی سے مل جائے اس سستی مل جائے سہولت سے مل جائے میں اب پہ پہ چڑھ ہوں تیمور کی جیل تھی میں نے اس کی شاید پوسٹ آئی یا نہیں آئی مجھ سے پوچھو جو میں پہ پہ چڑھ سانس ختم بھٹنے یہ گئے کمر یہ گئی پوئنٹس اوپر ایسے دیکھو پر انہوں نے کیا کیا ایک درخت کی شاہ پکر کے میری ہاتھ میں دیری شاید وہ بھی پوسٹ میں ہوگی درخت کی شاہ ترخم بیڈر پہ سامنے افغانستان ادھر میں کھڑا تھا تو وہ کہہ لے بندے کو رسے سے مانتا تھا ایک دھلوان تھی اس میں پھینکتا تھا آگے چھوڑیا لگی ہوتی تھی جب بندہ باہر نکلتا تھا تو ٹکڑے اور کیمہ ہوتا تھا میں نے کہ اس پہ جانا ہے اب پہاڑ ایک پہاڑ میں کھڑا تھا دوسرے پہاڑ پہ لگتا گیا کہ وظیفے کیسے ملتے ہیں اور وہاں پھر ایک جگہ بیٹھ گیا کوئی سانس لیا تو سہولت سے بیٹھے بیٹھے ہر چیز مل جاتی ہے اس لئے تو شک کرتے ہیں پھر یا شک نہیں کر دے تو بھی یقین نہیں کرتے ہیں پر یا بھی یقین ہی نہیں کرتے تو بے توجہ کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے اس کو نہیں کرتے اور مشکتیں اس میں شامل نہیں قدم کی نیلت شامل نہیں مال جان وقت لگے نہیں صفات صلحیتیں لگی نہیں پسین خون لگے نہیں تھکر آہی اس میں ہے ہی نہیں پنکے کے نیچے آئے اور پنکے کے نیچے بیٹھے اور بہترین مز آگیا ہاں کر دو نا ذمہ دار حال کے کون ہے اقساسی بند کر دو پنکے بند کر دو کچھ نہیں ہوتا ہو جائے گا کچھ ہمیں تو سب کچھ یہاں ملا سب کچھ ملا اور سہولت سے ملا اور جب سہولت سے ہر چیز مل گی میرا پنکے بند کر دو جب سہولت سے مل گیا بند مت کے بند مت کے ہزاروں سال پرانے وہاں اتنیو اس کی پوشٹ آئی نہیں آئی کل آئی گی کل ڈالیں گے وہ تو اس سے بھی اگلی کہانی تھی پہاڑ پہ چھتے 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 وہ تو کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی پر چھتے چھتے جوانی موقع گئی یا تو کوئی جوانی کا چورن بڑھاپے کی گولی ہوتی جوانی کا چورن بڑھاپے کی گولی ہوتی بھئی ابھی بنکے چل رہے ہیں یہ بھی چل رہے ہیں سکون آگیا ہے سوکت آس ہمیں تو سہولت سے ہر چیز مل ہر چیز ہماری جو ہے وہ پتہ ہی ہمیں تو سفر کرنا پڑتا ایک لمبا پہاڑوں کا اور پھر ایک بابا بیٹھا ہوتا اور بابے کی سیوہ کرنی ہوتی اور بابا دھراتا دھمکاتا اور بابا دھکے دیتا اور ہم بابے کے قدموں میں پڑھتے کہ اب جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑھا رہا ہوں سرزہر بار منت دربان کیے ہوئے سرکار عطا فرمائے اور بابا جی پھر بڑے پہرئے اور بڑے منتوں اور بڑے قربانیوں کے بات فرماتا بیٹا جا پڑھ اللہ پھر قدر ہوتی پھر کہتا اوہ 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 کیا موتی مجھے ملا ہے کائنات کا کیا راز ملا ہے پھر تو کہانی بھی اور ہوتی ابھی تو آئے کہ کبھی کوئی تصمیح مل گئی کبھی کوئی وظیفہ مل گیا میرے رمضان کا ایک پروگرام میں وہ سن نظر کون سا کس روزے کا آٹھ نو روزہ ہے غالبا کون سا گیارہ بارہ روزہ ہے گیارہ بارہ روزے کا میرا در سنن کے ساتھ دفعہ صورت فاتح کے لئے میں نے کیا تک اکھائی اور وہ بھی پوری کہانی نہیں سنا سکتا یہ میرے مدینے والے کی خوشحالیوں کے راز ہیں ان کے نام کی برکت اور ایک اور طوفہ میں نے آپ کو دیا تھا آج دور آتا ہوں بہت عرصہ پیو میرے پاس میں ایک سندھی آیا سمو سمو قوم ہے پنجاب میں سمو کہتے ہیں سمو سٹا سمو سٹیشن ہے نا پنجاب میں اس کو سمو کہتے ہیں سند میں سمو سند میں ہر چیز گیا گیا سندھی بن جائی اور پشتو گیا گیا بریہ لگا روٹی روٹے بریہ لگا تو پشت بن جائے گیا یہ دو تین راز ہیں میرے پاس روٹی ہے روٹے ہے کراچے کراچے نہیں کہیں گے کراچے پنڈے کیوں پختون بیٹھے ہیں سمو میرے پاس آئے اس کا نام مجھے بھول گیا اس کے الفاظ آج تک یاد ہیں کہنے لگا قرائے کے مکان اتنے بدلے کہ فرنیشاری ٹوٹ گیا کبھی دوسری منزل پہ فلیٹ پہ مکان ملا کبھی تیسری منزل میں ملا کبھی آٹھوی منزل میں ملا کیونکہ فلیٹ جتنا اونچہ ہوتا جائے گا اتنا سستہ ہوتا جائے گا سیڑھی چہنا 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 لگی ہوتی ہے پر چلتی نہیں ہے لگی ہوتی ہے پر چلتی نہیں ہے لگی کہا لگی چھنا ٹکڑے کسی نے مجھے میں اسے نہیں بتایا تھا اس نے مجھے بتایا کسی نے مجھے یہ درود پاک بتایا اللہ یہ نام محمد کے کمالات بتا رہا ہوں یہ درود پاک کے کرش میں بتا رہا ہوں نام محمد خوشحالی کا راز ہے یہ سولوہ راز بتا رہا ہوں کہا کہ میں نے بس اس کو پڑھا جس نے مجھے بتایا اس سندھی نے مجھے بتایا سندھی مجھے کہہ رہا کہ جس نے اس سندھی کو بتایا اس نے کہا کہ میں ایک گاؤں میں رہتا تھا اور غربت اس درجے کی تھی کہ ہمارے دروازے کے سامنے بوریا تھا پھر وہ بوریا گل گیا پھٹ گیا پھر ہم نے وہ سندھی ٹکڑو والی رلی گندی نہیں ہوتی ٹکڑو والی سندھی وہ لگا دی وہ گل گئی تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں تھا پھر میرے والد نے کیا کیا ہاتھ کے بنی ہوئی چٹائی نہیں ہوتی تنکوں کی بنی ہوئی چٹائی اے تنکوں کی خجور کے تنکوں کی چاہیے وہ لگا دی کہ گھر کا پردہ رہے اگلا کوئی کپڑا ہی نہیں تھا اگلا کوئی چادر ہی نہیں تھی جو خرید کے لگا دیں یہ غربت کا عالم تھا غربت کے بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام کرتا ہے سفر جب کافرائے رہا تو آرام کہا کہ اس کو کسی نے بتایا یہ درود پاک پر اللہم سلی علی محمد بے عدد قل اللہم سلی علی محمد عبدکا و رسولکا و سلی علی المومنین والمومنان والمسلمین والمسلمان کسی کو یاد ہے میں نے یہ کتنے سال پہلے بتایا تھا دوہزار سترہ میں بہت پرانا بتایا تھا دوہزار سترہ میں کوئی میں نے حوالہ دے دیا ہوگا شاید شاید ہر پرانا بتایا تھا کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا بس دن راہ پڑھتا کیا گرمی تو نہیں لگ رہے موسم 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 موناسے لگ رہے کیوں جی گرمی تن لگ رہے پھر آپ کو تیمور والی پہاڑی پہ چڑھاؤں گا وہی ہوئی چڑھتے 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 ابھی آئی ابھی آئی مگ گیا اچھا پانی نہیں تھا میرا حلق خوش ہو گیا میں ادھر دیکھو پانی ہوں وہاں کے اندھی نہ لے کے بچ جانا ہوں اب پانی کاملے تو پہلے سے پانی ساتھ لے کے جانا تھا پھر لگے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اس درود پاک پڑھتے 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 رب نے جو خوشحالی کے دروازے کھولے کہا کہ اس نے مجھے بتایا اور میں نے پھر اس درود پاک کو وجدان سے پڑھنا شروع کیا پاگل ہو کے پڑھنا شروع کیا اس طرح دے پاک پاک کونسا اللہ صلی علیہ محمد عبدکا ورسولکا وسلی علی المومنین والمومنان والمسلمین والمسلمان بس پڑھنا شروع بہت تاثیر ہے درود میں بہت کمال ہے میری آقا کے نام میں اور درود و سلام میں تاثیر ہے اپنے آقابر کی زندگی پڑھیں ہمارے آقابر کی زندگی میں بہت بہت نور ہے خود نور ہے بہت رہت ہے میری آقابر کی زندگی میں بس کہا کہ یہ درود پاک میں نے پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا اب بھی کتابوں میں دولت مند بننے کا درود یہ الفاظ کے ساتھ یہ درود آتا ہے خوشحال ہونے کا درود ان الفاظ کے ساتھ یہ درود آتا ہے اب بھی کتابوں میں مالدار ہونے کا درود ان الفاظ کے ساتھ اس درود کا تعرف ہوتا ہے اب بھی کتابوں میں یہ ہے پھر اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا سب سے پہلے مجھے خود اس کا فائدہ اس سندھی نے بتایا تھا اپنے نام کے ساتھ وہ سممو کہتا تھا اگلا مجھے نام بھول گیا میں نے بے شمار لوگوں کو پھر کتابوں میں اولیاء نے سلحان نے مزرگوں نے اس کے فوائد فضائد کمالات اس کی برکتیں لکھیں اور حق حقیقت نام محمد کی تاثیر نور محمد کی تاثیر ہے اور یہ کمال ہے اور اس کمال کے اندر جمال ہے اچھا پچھا اور اس درود پاک کے اندر رزق کے بارے میں تو ایسے ہے یہ درود پاک رزق کو ایسے کھینچتا ہے رزق کو کھینچتا ہے دولت کو کھینچتا ہے آج کی بات میرے پاس ایک سعبہ ہے اسے کہنے لگے جی میں نے آپ نے مجھے لکت جاک و رسولن بتایا تھا نہیں بتایا نہیں تھا میں نے آپ کا سنا تھا لکت جاک و رسولن اور میں نے بہت پڑھا میں نے کہا ابھی تک دولت من نہیں ہوئے دولت من نہیں ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب کہلنے کہ جی ہو گیا دولت من میرے مدینے والی کی یہ نات ہے سورت توبہ کی آخری دو آیات لکت جاک و رسولن من انفسروں سے آخر تک یہ سورت توبہ کی دو آیات یہ میرے مدینے والی کی شان ہے شان ہے کہلنے میں دولت مند ہو گیا کیا پایا اس آیت سے رسک پایا کیا پایا کہتے الحمدللہ وسیع کرو ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے صاحب ایک وفاقی وزیر وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہل رہ گی بہت ہے بہت ہیں ان کے پاس اور اس کی بنیاد کیا کیا میرے مدینے والے کی شان ہے سورت توبہ کی آخری دو آیات میں کیا بتا ہوں میرے کملی والی کا نور میرے مدینے والے کی برکت میرے مدینے والے کا فیض کیا بتا ہوں سچی بات یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو نور بکھا ہوا ہے کائنات میں اس کو سمیٹھنے والا میں جب کراچی میں کلینے کی چھوڑ کے آ رہا تھا مارے ایک دوست تھے چودری شبیر خبروں کے ریسڈن ایڈیٹر تھے وہ تھو گئے کینسر ہوا مجھ سے ایک بات کہیں بہترم دیکھنا مجھے کہنا کراچی میں پیسہ فضاؤں میں ہے بس کسی کو لینے کا فن آتا ایسے سے ہاتھ کی اور آپ کے پاس لینے کا فن ہے لینے ہیں لوگوں کی اور آپ کہتے ہیں میں کراچی میں کلینک نہیں کرتا میں نے کہا چودری شب بات یہ ہے میں کسی کے سن ہی نہیں سکتا اتنا رش ہے اتنا خجوم ہے میری طبیعت میں نہیں ہے خیانت کروں بس دو چار بندے دیکھوں کوئی میں سنوں کچھ ان کی سنوں تنہوں پوری نہ سنوں کچھ تو سن سکتا یقین جانئے اس درود اور لکت جاکوں کا حال یہی ہے کہ بس کچھ کو لینے کا فن آتا ہے ایسے فن ایسے فن تھا مجھے اجازہ بھاک کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی میں گاڑی میں جا رہا تھا آگے آئل ٹائن کر پھٹا پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی کوئی طاقت تھی میں باہر کھڑا ہوا تھا پتہ نہیں کیسے کھڑا الیکشن کے دوران میری کورنر میٹنگ تھی جلسے ہوتے ہیں میں یہ آیت پڑھ رہا تھا دل میں آیا بس میں چلا جاؤں یوں میں گیا اور ٹرانس فارمر میں بم پھٹ تھا اور وہ پھٹ گیا سورت توبہ کی آخری تو آیا یہ میرے مدینے والے کی ناکھ ہے یہ میرے مدینے والے کی شام ہے اس میں حفاظت ہے اس میں کفایت ہے اس میں کفالت ہے اس میں جوہانیت ہے اس میں نورانیت ہے اور اس میں مدد ہے کیا باتا ہوں حرورشید کی ایک باندی تھی بہت اس سے محبت تھی دل تھا کلفت تھی شکل و سورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی ہمارے ایک ہاں ایک بندہ تھا وہ شکل و سورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا کہہر کوجی آئی کوجا بتا نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا کوجا کسے کہتے ہیں ایک کوجا تھے بیا کہہر کوجا کہہر کوجا امی گھر کوجی تو جوہاں دین رات ہی جو پاگل کیا پی آیا ہرون رشید دین رات جوہاں پاگل تھی ہوت ہو گئی اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غصر دے گئے اس کی بالکل بالکل کی نا وہ لٹھیں ہوتی ہیں لٹھوں کی میڈی میں سے ایک تعویز نکلا یا وہ تعویز نکلا اور وہ تعویز جس کے ہاتھ میں آیا اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہہ لگا ہاں ہاں میں سے بھی شکل و سورت کی اچھی نہیں اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے تاس آ جانا وہ کہہ لڑا بڑا کیا تھی گئے تھے کوئی گالتی گئی آگل تھی گئی کوئی خدا دا نامان اس نے کہا اس میں نہیں اس تعویز میں تاجی گئے وہ یہ جس کے پاس آئے گا جب اس تعویز کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لکت جا کمرسول لکھا ہو گا تھا محدثین نے لکھا ہے بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے سلحان نے لکھا ہے اس تعویز کے اندر اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تحصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے تابع نہیں کرنا کبھی یار بنا گئے دوست بن گئے اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائے وہ خود پہ خود آگئے خود پہ خود آگئے اور جنات کی محبت میں دیوانیں اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے دن رات پیار ہے اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت کوئی کام کوئی ہمارے لائک حاضری حضوری دن رات استاجی مولانا عبدالمجیز صرف رحمت اللہ علیہ باب العلم کے بزرگ تھے مجھے خود فرمایا میں گیا تو بلیاں کھڑی تھیں کہہوڑ پکے میں بلیاں کھڑی تھیں میام میام کر رہی تھیں فرمانے لگے یہ میرے شاگرد ہیں جن ہیں اور حکیم صاحب آپ چونکہ جنوں کی باتیں کرتے ہیں عملیات وضائف کی بات کرتے ہیں یہ میرے تیرہ ساتھی ہیں جن ہیں اور یہ ہر وقت میری حفاظت میں شاگرد میرے ساتھ رہتے ہیں مجھے خود فرمایا اور فرمایا میں نے کتابے نہیں کیا یہ خود بخود میرے دوست بن گئے ہیں خود بخود میرے دوست بن گئے ہیں مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بنایا بتایا کہ مفتی زینلہ عبدین صاحب رحمت اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا دعوت خیل کے تھے اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی انہوں نے یہ لکت جاکم رسول ان کا بہت زیادہ بہت زیادہ پڑھا اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی مدینے والی کی شان ہی تو ہے مدینے والی کی شان ہی تو ہے یہ مدینے والی کی برکتیں تو ہیں یہ نام محمد کی تاثیر تو ہیں اور یہ وہ راز آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ قبروں میں لے کے سینوں میں لے کے چلے جاتے ہیں یا پھر اپنے خاص بندوں کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں عام نہ بتانا میں عام بتا رہا ہوں مجھ سے شکوا ہوتا ہے مجھ سے بہت سے لوگ ناراض ہیں کہ آپ یہ راز عام کو لوگوں کو بتا رہے ہیں خاص کو نہیں بتاتے میرے مطابق ہر مدینے والے کا امتی خاص ہے بلکہ خاص الخاص ہے خاص نہیں خاصل خاص ہے مدینے والے کے امتی کلمہ پڑھنے والے خاصل خاص ہیں یہ میری مدینے والے کا نام ہے اور یہ نام کی تاثیر ہے شاید عبقر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے استقبال کیا اور پشانی پہ پوچھا دیا شاگر کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اب جواب سنیں ذرا گھوڑ سے جواب سنیں پر میں میں نے آپ نے آکا حضور سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے حضور کھڑے ہوئے حضور نے استقبال کیا عزت سے بٹھایا اور ان کی پشانی پہ بوسا دیا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال اس کی وجہ کیا کہا چالیس سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے یہ آیت پڑھتا ہے سورة توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد چالیس سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے چالیس سال سے میں نے وہ کیا جو حضور نے کیا میں نے وہ کیا جو حضور نے کیا تو لہٰذا حضور کی شان کو آپ اور حضور کی محبت کے ساتھ پہلے دل کی گرائیوں سے بھالا حضور کی محبت کے ساتھ جو حضور کی محبت کے ساتھ جو حضور کی محبت کے ساتھ جو حضور کی محبت کے ساتھ سلام کے ساتھ جو حضور کی محبت کے ساتھ جو حضور نے کیا اللہOUGHر ہے صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ 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 کیا نام میں تاثیر ہے کیا لذت ہے کیا سکون ہے کیا لذت ہے کیا سکون ہے میرے مدینے والی کے ساتھ نسبتوں کی یہ کیفیت ہے آپ کے ساتھ قرآن کی نسبت ہے کلامِ الٰہی کی نسبت آپ کے سینہِ اتھر پہ اترا اللہ کا کلام اس کا یہ کمال ہے سورة لکت جا جب رسول انوالی آیت کا اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا اس درود پاک کی یہ تاثیر ہے میں نے کہا نا کہ کراچی میں اس نے کہا بس نوٹ لینے کا فن آتا ہو کراچی کی فضاؤں میں ایسے پیسہ ہی پیسہ ہے وہ کسی کو لینے کا فن آتا ہو میں کہتا ہوں وہ ملے نہ ملے پر جس بندے کے پاس یہ دو چیزیں ہیں ایک سورة توبہ کی آخری دو آیات اور ایک یہ درودِ قاب رب اس کو رنگ دیتا ہے مالعمال کر دیتا ہے تونگری کے دروازے کھول دیتا ہے وہ سکت آئیں اس کی نسلوں کو دے دیتا ہے غصت آتائیں رحمت برکت اس کی نسلوں کو دے دیتا ہے نام محمد کی تاثیر ہے مدینہ والی کے نام کا کمان ہے لیکن چاہیں کچھ کر کے دیکھیں تو اور یہ جو میں نے عرض کیا نا محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ یہ تو جادو اور جنات کو ایسے نشانہ جا کے لگتا ہے توبہ 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 صرف قیتی سطحہ ہر نماز کے بعد چاہتو اور جنات کو نظرِ بد کو اور بندش کو ایسے نشانہ لگتا ہے کہ تیرِ نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے اس کے اندر کمان ہی کمان ہے آپ مجھے یہ بتائیں اس محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ کے کوئی انوکھیں فیادے بتائیں جو آج تک میں نے نہ بتائیں کوئی چی کے پاس ہو تو بتائیں جس کا فائدہ پایا ہو بتائیں کسی نے اس کا فائدہ پایا ہو جو میں نے نہ بتائیں ہو بتائیں حاج بولیں غلاث وہ کہتے ہیں کلاس میں یا باہر سٹوڈنٹ ہیں ایک غلبہ رہتا ہے اور بولو چیچ کو نہیں آج بازار کھلا ہے کچھ پالو کہتے ہیں میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے کوئی کسی قسم کا عیب ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے عیب ختم ہو جائے گا اور یہ سچ ہے سچ ہے رب کعبہ کی قسم سچ ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِّیرًا اور جی بولیں کس چیز کی نفرت دل سے نفرت دور ہو جاتی ہے جس کے دل میں نفرت ہے انسانوں کی یا کسی چیز کی دل سے نرانی ہو جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے نفرت دور ہو جاتی ہے دشمن ہوتے ہیں دوست بن جاتے ہیں چلو پنکھا بند کرنے کا یہ فائلہ تو ہے ہاں جی نہ بیٹھ جاؤ نہ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ وہ تو خواب سنانا شروع کر لیں گا چلو خواب کی بات بتاؤ میں مردان میں جس گھر میں گیا کہتے ہیں آپ کا ہمارا رسالے سے صرف تعلق تھا میری بیٹی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ درود پاک لکھ رہا ہے مختصر بتا رہا ہے بتا رہا ہے میں ایک سالے بڑی عمر کی بیٹی ہے پھر کہلے لگے وہ بندہ سامنے آیا کہا کہ وہ آپ تھے آپ کو یہ درود بتا رہے تھے پھر چلے گئے پھر تھوڑی دیر میں آئے تو آپ کی بغل میں ایک بغل میں عورت تھی ایک بغل میں مرد تھا عورت کی عمر کوئی اتھارہ سال کی تھی مرد کی عمر کوئی بائیس سال کی تھی ان کی آنکھیں بتا رہے تھیں وہ گورے تھے اور وہ گوری تھی اور ایک آگ تھی توفان تھا ایک سمہ اندر تھا آگ کا تھوں گا تھا تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہا میں لوگوں کو جہانم سے نکالتا ہوں اور ان کو بغل سے پکڑ کے باہر نکال رہے تھے آگ سے بغل سے پکڑ کے باہر نکال رہے تھے آگ سے میں اس دن ایک بندے کے گھر گیا پشاور میں اس نے ایک خواب سنایا میں نے کہا دودھ لاؤں دودھ لاؤں پھر میں نے اس کو وہ دودھ پلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بارے میں خواب تھا ہمارے اکابر ہمارے بڑوں کی ترتیب تھی کہ اس کو دودھ پلاتے تھے وہ خواب کبھی سناتا نہیں سناتا مجھ سمیت برطن چھوٹے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی کرامتیں بتاتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈالنے ہمارے despite ہمارے už کبھی سب سے ابے گاخورماؤی former قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی ہوگی اور میرا رب فرمائے گا میرے حبیب ہم آپ کو رازی کر دیں گے وَلَا صَوْفَ يَوْتِي كَ رَبُّ كَ تَرْصَ اور یہ صورت وَسُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَار ذُلْفُوں کی قسم آپ کے سونے مکبے کی قسم خوبصورت چہرے کی قسم قسم اٹھائی قسم اٹھائی میرے حبیب کی خُسن کی قسم میرے حبیب کی ذُلْفوں کی قسم آپ کی جسم کی قسم آپ کی جان کی قسم یہ جو صورت وَسُّحَا ہے اس کے اندر نو کاف ہیں وَوَا جَدَا کَا کاف جو ہر کاف پہ نو بار یا کریم پڑھے گا جو مانگے گا ملے گا کیا ملتا ہے کسی نے پایا ہے میں نے تو بے شمار لوگوں سے سنا ہے آپ نے کیا پایا ہے آفیس کا کام رکا ہوا تھا میں نے یہ رات کو کیا پھر میرا کام ہو گئے بیٹھے بیٹھے میں کہتا ہوں روٹھا ہوا کوئی گھرانا ہے نا روٹھا ہوا گھرانا یا رشتے ان کی رکاوٹ اور کوئی میاں بیوی بیس سال سے بیوی روٹھی ہوئی ہے چار سال سے دس سال سے وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے یہی عمل صورت وَسُّحَا سُننے گوھر یہ میرے نام محمد کی تاثیر ہے یہ میرے کملی والے کی آمد کی تاثیر ہے یا ان کی برکتیں متا رہا ہوں صورت وَسُّحَا اور وَسُّحَا کے ہر کعف پہ نو بار کیا پڑھنا ہے اور صورت وَسُّحَا میں کتنے کعف ہیں نو کعف ہیں اور ہر کعف پہ کیا پڑھنا ہے لیکن گڑ گڑا کے دھکاری بن کے مختاج بن کے سائل بن کے منگتہ بن کے پیاسہ بن کے ہاں ہاں ایک ہے دعاوں کا پڑھنا ایک ہے دعاوں کا مانگنا پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق نہیں ہے فرق پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ایک ہے دعاوں کا پڑھنا ایک ہے دعاوں کا مانگنا بڑا فرق بڑا فرق جو اس شخص صورت پر سحا پڑھے کیوں بھائی اس پہ کتنے منٹ لگتے ہیں کوئی پڑھنے والے بتائیں اس عمل پہ ایک پانچ منٹ کی آواز ہے اور تین منٹ اور دس منٹ سات منٹ اور تین منٹ پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ والے ہیں دس منٹ سے اوپر والے بھی ہیں کوئی میرے خیال میں دس منٹ ہی لگتے ہیں اگر واقعے کوئی گرگڑا کے پڑھے مجھے بتائیں آپ کے پاس آپ کی نسلوں کے لئے آپ کے دھر کے لئے آپ کی زندگی کے لئے روٹوں کو منانے کے لئے محبت بڑھانے کے لئے الفت کو پانی دینے کے لئے اور زندگی میں وفائیں ڈالنے کے لئے دس منٹ میں نہیں ہے یہ میرے مدین والے کا فیض ہے یہ نام محمد کا فیض ہے اور یہ کملی والی کی آمد کا فیض ہے یہ حضور کی محبتوں کا فیض ہے کہ سورت وزخا واللیلِ اعزاز سجا جاؤ سوری کے ساری قسمیں ہیں اور پھر اس کی جو آیت ہے نا اس سورت میں رشتوں کی بندش کا حل اس سورت میں جھگڑوں کا حل گھرلو الجنو کا حل اس صورت کے اس عمل میں نفرتوں کا حل اس صورت کے اس عمل میں بے چینیوں بے قراریوں کا حل دل کی بے سکونی کا حل دس منٹ میں پائیں صرف دس منٹ میں پائیں صرف دس منٹ میں پائیں میں اب یہ گاؤں میں گیا ایک گاؤں میں صبح سرد کے کے پیٹی گاؤں میں گیا ایک نکاح پڑھانا تھا مارے ایک مخلص تھے ایک چھوٹا سا گاؤں اندر گیا گیا جب میں اندر گیا نہ گاؤں گا ایک سام وجہ ملے پیتھالو جیس تھے ان کی اپنی چار لیوارٹریاں تھی مجھ سے کہنے لگے یہ میرے والد کی تصویر ہے بہت پڑے عالم تھے اور امریکہ میں فوت ہوئے سندگی بھاروں نے مجھ پہ محنت کی اور مجھے انسان نہ بنا سکے آج عالم یہ ہے کہ میری تحجت نہیں چوکتی میرے چہرے پہ رونک ہے اور سنت ہے اور میری زندگی کے نقشیں دن رات بدل گئے ہیں اور وہ بیچین تھا کہاں میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے گاؤں میں بھی ابھی آپ آ سکتے ہیں اور واقعی ایسا ہے وہ گاؤں میں چلتے چلتے اس گاؤں میں گیا اندر کچھی گلیاں سرکیں اور وہاں جا کے میں نے نکاح پڑھا اکثر لوگوں کی چاہت ہوتی ہے جی نکاح آپ خود پڑھائیں نکاح آج خود پڑھائیں آج پھر میں نکاح کا خود پر پرنٹ ساتھ لائے ہوں آج وہاں تیوہ کفن باندے ہوئے جاتے ہوں آج چار نکاح ہیں چار نکاح پڑھائیں آج وہاں تیوہ کفن باندے ہوئے جاتا ہوں جاتا ہوں عذر میری قتل میں اب لائیں گے کیا ہاں جل گیا ہے جسم تو پھر دل بھی جل گیا ہوگا کریتی ہو جست جو کیا ہے وہاں بندوں نے جو مجھے فائدے بتائے کمالات بتائے پھر مجھے ایک شیر یاد آیا کچھ کمریوں کو یاد کچھ بلبلوں کو حفظ عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں کملی والے کا یہ فیس کہیں گاؤں میں کہیں گاؤں میں کہیں گاؤں میں کہیں کسی جگہ میں گیا لوگ کہتے ہیں آپ وہ ابگری والے ہیں وہ جن کی پوستے ہوتی ہیں آپ وہ ہیں میں نے آپ کا وہ وظیفہ پڑھا وہ ٹوٹ کا آزمایا میرا یہ کام ہو گیا میری یہ مشکل حل ہو گی مجھے یہ ملا یہ ملا یہ ملا حیرار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا فوتو سیشن شروع ہوتا ہے جی ایک طرح تصویر لے لیں تصویر لے لیں میں لے لے آپ کیا کروں گا پھر ہمارا فوتو سیشن شروع ہوتا ہے ایک ہر تا ہے دوسرا ہر تا ہے دوسرا ہر تا ہے تیسرا ہر تا ہے پھر یہ کام شروع ہو جاتا ہے پہلے زیارت پھر تجارت پہلے زیارت پھر تجارت یہ صورت وصحاب جس کو مل جائے اور اس کی کاف اب دیکھیں تین منٹ والے بھی ہیں پانچ منٹ والے بھی ہیں ساتھ اور مجھے دس منٹ والے اچھے لگے دس منٹ والے اچھے لگے وہ بھی ہیں اور یقین جانی ہے آپ دن میں ایک دہا پڑھ لیں کیوں جی آپ نے ایک دفعہ پڑھی تھی آپ کا دفتر کا کام ہو گیا تھا ہفتہ ایک لگا کہتے ہیں میں نے ہفتہ پڑھا میرا کام رکا ہوا تک ہو گیا آپ نے دن میں ایک دفعہ پڑھی تھی یا دو دفعہ میں یہ پوچھ رہا ہوں دن میں چار پائن پائن چار پائن دفعہ پڑھی آپ دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں دو دفعہ پڑھ لیں پر دھیان سے پڑھیں توجہ سے پڑھیں گڑ گڑا کے پڑھیں بھکاری بن کے پڑھے سائل بن کے پڑھے محتاج بن کے پڑھے ایک تفہہ پڑھے ایک تفہہ پڑھے اس کے اندر بڑی طاقت اور بڑی تاثیر اجت تاثیر یہ میرے مدینے والے کی شان ہے یہ میرے مدینے والے کی نات ہے یہ کملی والے کی صورت وزہ اچھا گم شباہ کے لیے بہت انوکھا عمل ہے جو بندہ گم ہو گیا ہو بیوی کا شوہر گم ہو گیا ہو شوہر کی بیوی گم ہو گئی ہو اولاد گم ہو گئی ہو ایک خط میرے پاس آیا آ کے دیا ہوں شوہر گیا شادی کر کے پھر واپس ہی نہیں آیا یہ بچی جوان مونے کی ہے اس کا میں نے رشتہ ترک تیہ کر دیا شوہر واپس نہیں آیا ہر مہینے کچھ پیسے بھیج دیتا ہے کہتا ہے میرا ابھی کو میری قومیت نشنلٹی پتہ نہیں کیا وہ کاغذات بنیں گے کرین کارڈ بھلا یہ ملے گا تو آوں گا کہلے گے میں نے تو ساری جوانی ایسے گزار ہو آئے 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 ایسے گزار ہو مجھے بڑا دکھ ہو میں باز اوقات ایم بی ایس کا شکریہ دا کرتا ہوں حمد بن سلیمان کا وہ تیرے بچے جی میں وہ سندہ جی میں تھے لاکھ تھی وہ ہزار تھی جنڈڑی جی میں جنڈڑی جی میں ایم بی ایس آ کہیں اوہ بندے بھیجن چالی چالی سال آ لے جنہیں ماما مر گیا آئے اماما مر گئی چیختی چیختی بیٹا ریال کمائے گا تو آئے گا چالی چالی سال پچاس پچاس سال والے وہ بندے اپنے وطن میں آئے جن کی بہنیں جن کی بیویاں بیوی کی زندگی گزار طلب طلب کے زندگی گزار دیں ایک بیوی نے اپنے شہر کو خط لکھا میرے سر تاج جوانی کے چند دن ہوتے ہیں بس اب باقی پیغام کافی ہے اسی میں جوانی کے چند دن ہوتے ہیں اور کمانے کے ساری ہوتے ہیں کسی کو ایم بی ایس سے خلاف ہو یا نہ ہو میں تھا کہا بچے چیمی صدہ بادران ہے لکھ دینے تھے ہزار تھے سو داری سلام کری ایسا قانون بنایا جاؤ اپنے وطن ماؤں کی قدمت کرو اپنے باپ کے پودھ ہو اپنی بہنیں اپنی بینی اس کے حقوق اس کے زندگی وہ بچے یکیموں والی زندگی گزار رہے ہیں پھر لاوارسوں والی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ایسے بھی تیل والے ملک کا پیسہ ایسے جاتا ہے جیسے تیل پٹرول اڑ جاتا ہے کر لو تجرب جیسے پٹرول اڑ جاتا ہے ایسے میں نے کہا یہ وظیفہ کرو یہ صورت وزہا والا اور دن میں جتنی دفعہ کرو کرو دھیان سے اپنے شوہر کا تصور کر کے مجھ سے مائی کہلے گی آپ کو یہ تعویز دے دیں میں وظیفے کر کر کے تھک گئی وہ صحیح کہہ رہے تھے زندگی گزر گئی ساری میں نے کہا مائی بات سن پٹھان کا ایک بات دوتا ہے ٹھیک ہے میری ایک بات ہے یہ وظیفہ کر اور یقین سے کر اور انشاءاللہ تیرا شوہر تُس سے رابطہ پی کرے گا اور آئے گا بھی صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں میں نے کہا خود ملیں گے تو کر تو صحیح وجدان سے دیوانگی سے آگل پنے سے آخری کوشش ہے یہ آخری کوشش ہے آخری کوشش آخری کوشش اتنی بڑی مٹھائی کی توکری اتنی بڑی توکری مٹھائی کی بچوں نے ساتھ اٹھائے ہوئے سونے کپڑے پڑائے ہوئے اور شوہر صاحب بھی ساتھ خساب کلر لگایا ہوا کلر بھی کچھ تیز تھا سکن سے نظر آ رہا تھا اور جناب ہو وہ اللہ ملہ بیک ایک بسترہ تیک بیک وہ راٹو والی گھڑی لال رومان وہ ایک مقصود حلیہ میں نے دیکھا مجھے یاد نہ رہا کیسے گئے تو میرے حضرت یہ میرے شوہر ہیں اور یہ ایسے گئے تھے ایسے ہوئے آپ نے مجھے صورت ور ہاں میں نے کہا اللہ باری تو وہی ہے جو کہتی میں وظیفت کر ہاں یہ میرے شوہر ہیں اور وہ چھپ کر کے مجھے دیکھ رہے تھے سرچانہ انداز میں کون ہے ایسے مجھے دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے پہ ہلکا غصہ بھی تھا کچھ ناگواری بھی تھی سسپنس ایڈوینچر اور توجہ اور جتجو بھی تھی کون بندہ ہے جس نے مجھے وہاں سے اکھاڑا مجھے کہنے کہ بس اصل بات یہ عورت ذات ہے اس کو پتہ نہیں کیا مسائل ہیں کیا پریشانیاں ہیں میں نے تو ان کی خاطر زندگی گزاری ساری عمر گزاری اور انہیں کو کھلایا پھلایا میں نے خود کیا کیا بس یہ کہتی ہے آپ آجائے میں اس کو چند سالوں سے کہہ رہا ہوں بس چند مہینوں کے بعد کہنے لگے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں چند مہینے اس کے ختم نہیں ہوتے ہیں میں تو کونج مانگوں کرلاوں میں تو کونج مانگوں کرلاوں وہ ہمارے پاس حویلی میں کونجیں ہیں جب وہ کرلاتی ہیں مجھے پھر سمجھا ہویلی میں ہم نے کونجیں رکھی تو جب وہ آوازیں نکالتی ہیں مجھے پھر پتہ چلا کہ شاید نے کیوں کہا تھا میں تو کونج مانگوں کرلاوں کہتے ہیں یا عورت ذات ہے اس کو پتہ نہیں ہے اور پھر اگر پتہ کیا کہا آپ اس سے یہ وظیفہ واپس لے لیں اتنا یقین تھا اس کو وظیفہ آپ اس سے یہ وظیفہ واپس لے لیں اب تو میں آ گیا ہوں اور میں یہاں ہوں بس تھوڑا سا جانگا اور سمیٹھ گئے کہنے لگے حضرت آپ کی دعاؤں سے اب تو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے ابھی بیٹے کا رشتہ آیا تو میں نے ان سے کہا کہ بس ہمیں کچھ ہی نہیں چاہیے جہیز میں بس ایک گاڑی دے دیں کچھ ڈائمنٹ کچھ سونا کچھ زیورات کچھ ڈیفینس میں حضرت دنیا سے نفرتی ہو گئی یو اللہ نیت دیمار گلیں گٹی لگی حضرت اب تو بس دنیا سے نفرت حضرت جب سے آپ کے پاس آیا ہوں دنیا سے بس نفرت ہو گئی ہے یہ بیٹے کی شادی میں مطالبے اور ساری عمر پال پال کے بیٹیاں تجھے دے دے ایک دو بولوں میں بیٹی تیرے ہاتھ میں دے دے ابھی بھی کچھ چاہیے ابھی بھی کچھ چاہیے یاد رکھنا جو مطالبے کے ساتھ جہیز آتا ہے آج لکھنے میری بات کو مانگے میں جو جہیز آتا ہے تو دل کی مانگ ہو یو زبان کی مانگ ہو لکھنے میری بات کو کرنے تجربے اور پھر اس کو سوچئے گا ایک دیوانہ فقیر کیا کہ گیا تھا دیوانگی میں جو جہیز مانگے میں آئے گا طلب میں آئے گا وہ دل کا سوال ہو یا زبان کا سوال ہو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ میں سے اکثر سو رہے ہیں میری بات نہیں سن رہے جو مانگے میں جہیز آئے گا وہ دل کا سوال ہو یا زبان کا سوال ہو دل کی طلب ہے زبان سے نہیں بول رہے ہیں دل کی طلب ہے کہ ہمیں بیٹی کے ساتھ یہ بھی دیں یہ بھی دیں یہ بھی دیں زبان سے نہیں بول رہے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تیرے گھروں میں بیچینیاں پریشانیاں بربادیاں بے سکونیاں اور زندگی کی بے ترتیبیاں اور کیا بلائیں آفتیں مصیبتیں پیدا کرے گا وہ جہیز تیری زندگی میں سکون نہیں لاسکتا ساری عمر بیٹی کو آنکھا پھپولا بنایا آنکھا چھانا بنایا پال پال کے اس کا ہاتھ دو بولوں میں میں نے قبول کیا ابھی آج میں چار نکاح پڑھاؤں گا وہ تیری ہاتھ میں دے دیا ابھی اور کو چاہیے اور کیا چاہیے تجھے اور کیا چاہیے اور تُو کیا مانتا ہے سلم ہے سلم ہے جہیز سلم ہے زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے مطالبے ہوتے ہیں فلان حال میں ہماری بکنگ ہو فلان ڈشیں ہو فلان کھانے ہو جوڑا اور گھوڑا ہو جوڑا اور گھوڑا گھوڑا گاڑی اور جوڑا جہیز جوڑا اور گھوڑا تو کیا بات کر رہا تھا اس سے کہیں کہ بس میں تھوڑا سایسے جاؤں گا اور کلوزن کر کے آ جاؤں میں نے کہا آپ کلوزن کے لیے جائیں میں صرف اتنا آپ کی بیوی سے کھوڑا کہ وظیفے کو ذرا اور زور سے پاکھیں اکتم مجھے ایسے کہنے لگا اب کیسے آزمی ہیں مجھے بس اس نے تھپڑ نہیں مارے میرا گریبان نہیں پکڑا آپ کو کسی کا احساس ہی نہیں آپ لوگوں کے گھر بر بات کر رہے ہیں مجھے ٹانٹ پڑی ہے سخت قسم کی اس نے گالیاں نہیں نہیں لیکن ٹانٹہ ہے بے عزت کی ہے مجھے لوگوں کا گھر بر بات کر رہے ہیں آپ کو کوئی احساس نہیں ہے آپ الٹے سیدھے وظیفے بتاتے ہیں پیروں کو میں جانتا ہوں یہ پیر کیسے ہوتے ہیں اوہ اوہ جو اس نے میرا جلوس نکالا میں سے ایسے چھپ کر کے ایسے بیٹھا اور میں نے صورت وضوحہ پڑھنی شروع کر دی اس کے لیے بغیر اس وقت تو خیر میں نے بغیر کاف کے پڑھی تھی لیکن پڑھنی شروع کر دی اور وہ بولتا ہوتا تھا ایک تم کچھ دیر کے بعد میرے خیر میں چار پانچ دفعہ میں نے صورت وضوحہ پڑھی ہوگی تھنڈا ہو گیا اور پیٹھ گیا اس کی بیوی بار بار نا پہلے اسے آتی ہو بیوی کو ایسے ہاتھ سور سے ہاتھ مارا رہا تھا بچے سہمیں ہوئے تھے کوئی تین چار بچے تھے سہمیں ہوئے تھے اور وہ بلے جا رہا تھا اور میں صورت وضوحہ پڑھ رہا تھا آخر تھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا میرا تو مشلائے کے آگ بھی پڑھیں تو کہنے لگا کتنی دفعہ پڑھنی پڑھیں گی واہ میرا واہ محمد مدینے والے تیرے نام کی کیا تاثیر ہے اور کلام کی کیا تاثیر ہے اور تیرے کلام میں اللہ کیا رکھی ہے تو نے مدینے والے کے سینے آدھر پہ اتارا یہ کلام ہے اور جس کلام میں میرے مدینے والے کی شکن ہے سبحان مجھ سے ایسی ٹوٹا نا شکست خوردہ جیسے بندہ ہوتا ہو پھر کتنی دفعہ پڑھنا پڑھے گا میں نے کہا یہ بھی بھی آپ کو بتاتے گی وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے چلو پھر ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا پڑھنا ضرور ہے آپ ٹھیک ہے میں پڑھوں گا ایسے نا جیسے مارا کٹیا بندہ کوئی شکست خوردہ بس ایسے میں نے کہا ظالم تجھے صورت بس وہاں نے شکست دی ہے کوئی میری چلاکیاں کام نہیں آئیں نہ میرا کوئی کام نہ میری کوئی کام اور میں نے اس کی بیوی کو پھر کہا میں نے کہا اور زور سے پڑھیں میں نے کہا چلو یہ بتائیں آپ کہتی تھی کوئی تعویز دیں تعویز دیں تو پھر کیا خیدہ ہوا کہنے لگے جی یا آپ کی اجازت کی تاثیر ہے یا اس کلام کی تاثیر ہے کیا ہے میں نے پڑھا اور بے چینی سے پڑھا اور بے قلی بے قراری سے پڑھا پاگل ہو کے پڑھا اور کہا چند ہی دنوں کے بعد میرے شوہر کا فون آیا خیریت ہے گھر میں ہاں بالکل خیریت ہے کہہ کچھ ہے تو نہیں کہا میرا قلی بہچین ہو رہا کہ گھر میں کوئی کوئی حادثہ تو نہیں ہوا بلکل کچھ نہیں ہوا ہر چیز اچھا بچوں سے بات کراؤ بچوں سے بات کی اور بڑی محبت سے فلان سے بات کی اور بچوں سے پوچھا کوئی گھر میں تمہاری ماں سے کوئی لڑا ہے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے فلان مومانی ایک نن تھی ان کا آپس میں نوک جھوک ہوتی تھی وہ لڑی کچھ بھی نہیں ٹھیک ٹھاک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے کہا کہ مجھے احساس ہوا آج تک اتنا وجدان اتنا بے قراری اتنی بے قلی آج تک تو نہیں تھی لگتا کچھ ہوا ہے کچھ ہوا ہے پھر میں نے آر زور سے پڑھنا شروع کر دی اور چند دنوں کے بعد پھر فون آیا میرا دل ایسی بیچین سا ہو رہا ہے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ گھر آ جاؤں کرائی نہیں اسبابی نہیں ساری مرک تمہارے لیے کمایا اور بات کرتا کرتا ہے رو پڑھا رو پڑھا اندر چوٹ لگے بس کہا گیا باتیں کرتے کر پھر بند گا کہا کہ شام سے پھر فون آ گیا پھر فون آیا پہلے مہینوں نہیں آتا تھا مہینوں کہتا تھا میرے پاس نہیں ہے ریال تو میں روٹی کے لیے ریال دوں یا پھون کے لگاؤں پھر آیا پھر آیا آخر کار کہنے لگا میں نے ٹکٹ کرا لی ہے اور میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں اور آ گیا اور آ گیا اور اس کے بعد وہ نہ جا سکا سچی نہیں ہے اس کی بیوی نے جو پڑھا جو پڑھا بچوں کو باپ مل گیا ماں کو بیٹا مل گیا بہنوں کو بھائی مل گیا بیوی کو شوہر مل گیا ان کو سایہ مل گیا زندگی کا ساتھی مل گیا میں آپ کو کیا بتا ہوں میں باز وقت محمد بن سلیمان کو دعائیں دیتا ہوں اس کی زندگی کا جو نظام ہے اس کو پتا ہے میں کسی کا دخل نہیں دیتا اس کے جو قانون ہیں پر یہ قانون اجنبیوں والا جو اس نے بنایا ہے یہ کئی تڑکتوں گھروں کوسنے سلہ رحمیاں ختم ہو گئی تھی رشتے ختم ہو گئے تھی ہر چیز ختم ہو گئی تھی بس ایک چیز تھی کہ ایک روپیہ کتنے کا ہے ریال کتنے کا ہے درہم کتنے کا ہے دینار کتنے کا ہے بس یہی کچھ تھا اور اس کے علاوہ زندگی اسی میں مزر رہی تھی صورتِ وسوحہ میری کملی والے کی میرے مدینے والے کی شان ہے اور میرے کملی والے کی میرے مدینے والے کی شان ہے صورتِ وسوحہ تاریخ ہے اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے بہت زیادہ تاثیر ہے مجھے وہ ہوتی صاحب کہنے لگے ہم ساؤت افریقہ میں تھے ایک بندے نے ایک سو تئیس مسجدِ مدرسیں بنوائے تھے کتنے غریب آدمی تھا دعا کرتا تھا جو زمین کھو دی نیچے سے سونا نکل آئے گھر سے وہاں کا قانون ہے جس کے گھر سے جو چیز نکل آئے اسی کی ہے اس کا نکل آئے سونا اس نے سونے کو جو خیر میں خرچ کیا ہے جو خیر میں خرچ کیا ہے جو خیر میں خرچ کیا ہے یہ صورتِ وزوحہ بھی سونا ہی ہے وہ تو سونا ختم ہوگا اور یاد رکھنا یہ سونا کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ نسلوں میں تمنگری برکت عزت کے دروازے کھلو ہے یہ ختم نہیں ہوگا یہ ہمیشہ تاثیر اور ہمیشہ قوت اور ہمیشہ طاقت رہے گی آئیں ذرا ہم وجدان سے کملی والے کی محبت اور شان میں وجدان سے پڑھتے جائیں ایک دفعہ پڑھ کے روکے نہیں جب تک میں نہ روکو آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں آخری دفعہ پھر سال کے بعد جب ربی اللہ وال کی پہلی نوچندی آئے گی پھر ان وجدان کی کیفیتوں سے پڑھیں گے کیوں میں نے پہلے ارس کیا کہ ہمارا ہر جمعرات کو جو درس ہوتا ہے یہی ہر جمعرات کا ہمارا یہ ملاد ہے اور ہمارا یہی بہرہ ربی الس expected ہر جمعرات ہم مناتے ہیں کیونکہ مدینے والی کی محبت اور مدینے والی کی الفد اور میرے مدینے والی کی شان یہ نہیں ہے کہ امسہال کے بعد نہیں ہم تو ہر جمعرات کو کملی والے کا ملاد مناتے ہیں اور بہرہ ربی الس۩ اللہ cooper شان و شوقت سے کڑتے ہیں تو اس کو آج بیٹھ کے پڑھیں اور وجدان سے پڑھتے جائیں بلاغل اولا کو پڑھتے جائیں پھر پڑھتے جائیں لیکن وجدان کے ساتھ دوب کے کیفیتوں کے ساتھ اور باواز و بلند پڑھتے جائیں صلو اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ باید آہ 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 موسیقی تیرے نام دل کا سپن ہے تیرے نام دل کا سپن ہے اتر یاد رہے تو جاتھ کہ تیری ہی دم سے رہنا کن کہ تیری ہی دم سے رہنا کن آج ایک اático کریں میں بھی آپ بھی کہ کملی والے کی محبت ایسے غالب آجائے کہ ہمارے فیشن میں ہماری زندگی میں ہمارے رواجوں میں ہماری شادیوں میں ہماری غمیوں میں ہمارے اہنے میں ہمارے پچھونے میں ہمارے ریواجوں میں ہماری تہذیب میں اور ہمارے کلچر میں زندگی کا ایسا نظام آئے کہ جب نام مصطفیٰ آئے پھر شریکے اور ریواج سب ایک طرف بس پھر مدینہ والی کی محبت ایک طرف ہاں ہاں یہ ہے عشق مصطفیٰ یہ ہے کہ یہ ہے محبت مصطفیٰ یہ ہے عقیدت مصطفیٰ اور یہ ہے غلامی مصطفیٰ یہ غلام رسول ہے یہ غلام مصطفیٰ ہے یہ غلام محمد ہے یہ ہے غلام محمد یہ ہے غلام رسول یہ ہے غلام مصطفیٰ یہ لوگ ہیں جن کی شادیوں میں ریواجوں میں ان کے شوقوں میں ان کے جذبوں میں ان کی زندگی کے اڑھنے بچھونے میں کملی والے کی محبتیں سامنے آکے کھڑی ہو جائیں ہمارے ایک دوست فیصلہ بات کے ہیں بیٹے کا ولیمہ کیا کہنے لگے کہ ہمارے ہمارے علاقے کے چھوٹے لوگ چھوٹے لوگ جنہیں کوئی شادیوں میں بلانا پسند نہیں کرتا چھاڑو دے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ کسی ارائی کی شادی بیٹے کے ولیمے میں عزت کے ساتھ کھانا کھائے اور کہتے ہیں کہ ستر تیہتر سال کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے اور کہا کہ پوچھا کیوں کہا میرے مرشد نے ایک بات کہی تھی تسبیح خانے میں کہ بہترین ولیمہ وہ ہے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو شامل کیا جائے اور میرے کملی والے نے بد دعا دی ہے اور اللہ کے بندوں سن لو اور اللہ والو میرے کملی والے نے بد دعا دی ہے اس ولیمے وہ جس میں غریبوں کو نہ بولایا جائے پھر بتاؤ طلاقیں ہوں گی یا نہ ہوں گی چھگڑیں ہوں گے یا نہ ہوں گے نفرتیں ہوں گی یا نہ ہوں گی میرے آقا نے خود بد دعا دی شادی کے پہلے دن بد دعا ساتھ چل پڑی پیر فقیر کی بد دعا سے بچتے ہو کسی کی بد دعا سے بچتے ہو اور میرے کملی والے کی بد دعا آ جائے باقی بچیا کیا باقی رہا کیا کہا کہ پوری بستی میں جتنے بھی غریب تھے غریب تھے میرے ولیمے میں میرے ولیمے میں شہر کا سارا جمع دار تھا سارے غریب تھے رشدار بھی تھے دوست بھی تھے بہترین کورمہ چھوڑے دوست کا بنا ہوا تھا کھانے پکے ہوئے تھے ایک دفعہ میں نے دیکھا اسی ولیمے میں جھگڑا ہو رہا تھا میں نے کہا کیا ہے کہنے کے حضرت آپ نے فرمایا ہڈیاں کٹھی کرنی ہیں یہ بلیوں کو ڈالنی ہیں یہ مئی کہتی ہے مجھے ہڈیاں دے دو میں کوئی سیاڑی مئی ہے کیونکہ ولیمہ نفسہ نفسی ہوں دیں بندے کو پچھتے کچھ چنگا بندہ کیرہ لگ دیں ہوا کے جیرہ بندہ کھنے کھانا کھول دو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بندہ ولیمے کا کھانا کھول دا کیوں جو نفسہ نفسی ہے آدھی بوٹی کھائی ہوئی ہے آدھی نہیں کھائی ہوئی سیانی مئی ہے دے دو اس کو ہڈیاں اس میں سے گوش نکالے گا نفسہ نفسی ہوتی ہے نا آدھی بوٹی کھول دا اس میں گوش رہتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اتنی ساری فلیٹ بھر کے لے آتے ہیں کھا کے کھانا چھوڑ دیتے ہیں کیا ظلم کرتے ہیں زندگی میں کامیاب شادیاں کامیاب زندگیاں یہ بھی محمد کا نور ہے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ والے کی آمد اور یہ بھی ان کے نور میں شامل ہے ان کی محبتوں میں شامل ہے کہ ولیمے میں غریبوں کو شامل کریں وہ شاہ پر بھی ساتھ لائیں گے یہ بھی بتا دو وہ برطن بھی دو چار اوپر نیچے کر جائیں گے گلاس پلیٹیں بھی دو چار پہلے سے تو وقت کو بجٹ میں رکھ لینا اپنے تجربے بتا رہا ہوں کر لیں گے پر جو مدینہ والے کی دعا ہے اس کو جو ساتھ لے لیا نا بس تری کام بن گئے آج چار نکاح ہیں میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں اور جو بھی نکاح ہو ان سے بھی عرض کروں گا غریبوں کو شامل کریں اور خاص طور پر بھریب رشتہ دار اور خاص طور پر ایسے رشتہ دار جنہوں نے بیزت کیا کہانیاں بنائیں داستانیں گھڑی تانیں دیئے مجھے میری نسلوں کو میرے بڑھوں کو ان کی منت کر کے شامل کریں شہر کے اپنی علاقے محلے کے ایسے صفائیاں کرنے والے گھروں میں کام کرنے والے جن کو ہم نام دیتے ہیں کوئی ان کو شامل کریں اپنے ولی میں اور عزت کے ساتھ شامل کریں اور جس طرح کسی بڑے آدمی کو ٹیبل کرسی دیتے ہیں ویسے شامل کریں رب راضی ہو جائے ایک آخری بات سناتا ہوں بڑی قیمتی مجھے ایک اللہ کے ولی نے بات سنائی کہا کہ میں نے اللہ سے کئی عرصہ دعا مانگی کئی عرصہ دعا مانگی یا اللہ قیامت کیسے آئے گی اور کون جائیں گے جنت میں تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت آگئی ہے غور سے سننا ذرا کام کی بات ہے میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت آگئی ہے قیامت آگئی ہے اور بھاگ رہے ہیں ہر بند نفسہ نفسی ہے نفسہ نفسی ہے نفسہ نفسی ہے ایک طرف کچھ بندے جا رہے ہیں وہ کہنے کے جنت اس طرف ہے آگے گیا تو ایک بہت بڑا ٹینٹ سائیبان بنا ہوا تھا باہر ایک بندہ لاتھی لے کے کھڑا ہوا تھا وہ کسی کو اندر نہیں جانے دے رہا تھا میں جب گیا نا تو مجھے اس نے روک لیا پیچھے سے آواز آئی جانے دو جب اندر گیا تو ایک بھی امیر نہیں تھا سارے قریب تھے جن کی حضرتیں دل میں رہے گئے میں بھی یہ کھاتا میرے پاس بھی یہ گاڑی ہوتی میرا بھی یہ بنگلہ ہوتا میرے پاس بھی یہ کوٹی ہوتی میرے پاس یہ سواری ہوتی میرے پاس موبیل کا یہ برینڈ ہوتا میرے پاس بھی یہ ہوتا اور یہ ہوتا اور یہ ہوتا رہی دل کی دل میں حسرتیں جو کزا نے آکے مٹا دیا میری بے کسی پہ رہ گزر تجھے اپنا خراب کر تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں تہخاک کس نے سلا دیا ابھی جامع الفت بھرا نہ تھا کفے دست ساکی چھلک پڑا رہی دل کی دل میں حسرتیں جو کزا نے آکے مٹا دیا اور یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ غریب کو آمنے سامنے ایسے کھڑا کرے گا آمنے سامنے اور اس سے ایسے مازد کرے گا جیسا بندہ بندے سے مازد کرتا ہے اور میرا اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تجھے غربہ اس لیے نہیں دی تھی کہ میں تجھے زلیل کروں یا رسوہ کروں آج کے دن میں یہ دیکھ سب کچھ تیرے لیے ہے اور حدیث میں میرے کملی والے کا فرمان کا مفہوم ہے وہ بندہ چہت کرے گا اے کاش میرا جسم کینچی سے کار دیا جاتا اور دنیا میں میں سبر کرتا آج اس سبر کے بدلے میں یہ میرے لیے پروپکول اور مقامات اور مراعات ہیں قسمت والے ہو نصیب والے ہو کہ مدینے والے کے ہم امتی ہیں کملی والے کے امتی ہیں مدینے والے کے ساتھ ہماری نصف مدینے والے کے ساتھ ہماری دوستی اور طالب اللہ کرے صدا باقی رہے اور ہمیشہ محبتیں باقی رہیں اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے رواجوں میں راجوں میں شادیوں میں خوشیوں میں غمیوں میں زندگی کے ہر پہلوں میں ہم مدینے والے کی نصفتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے شادی کا کارڈنا ایک مدینے بھی بھیج دینا اور وہ کس لی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اگر ہماری شادیوں اور غمیوں اور خوشیوں میں شامل ہوں گے یعنی اس سے مراد کیا میرے آقا کی سنتیں ادائیں وفائیں میرے آقا کے طریقے ہمارے رواجوں ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے انشاءاللہ کام بن گیا اور زندگی سمر کر فیصلہ کر لیں انشاءاللہ کہہ دیں پھر انشاءاللہ کہہ دیں پھر انشاءاللہ کہہ دیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِيْرَهُمْ اب دعا کا وقت ہے بڑا قیمتی وقت بہت ہی زیادہ پنکے چلا دیں اگزار چلا دیں سارے اب دعا کا وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے بہت قیمتی اور اس میں جتنی توجہ ہوگی لیکن اس سے پہلے کچھ تھوڑے سے اعلانات ہیں جو آپ توجہ سے سنیں گے اپنے جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر خاص تقسیم کر دیں یہ تھیلیوں میں لٹکے ہوا ذکر خاص ہیں ہمارے ستونوں کے ساتھ یہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے دو دوسرا تیسرے کو تقسیم کر دیں اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے ویٹس اپ پر اور اپنے ٹیلی گرام اور انسٹا گرام میں اپکری کی پوسٹوں کو بہت زیادہ پھیلائیں لوگ دکھیا رہے ہیں غم کے مارے ہیں موبائل اب آپ کہیں نا موبائل لوگوں سے چھوٹ جائے یا میرا کوئی رب کا عمر آئے گا تو چھوٹ جائے گا پھر لوگوں کے پاس کسی چیز کا وقت نہیں ہے موبائل کا وقت ہے ایک درویش تھے ان کو مستورات کے کام میں شرح صدر نہیں تھا ٹھیک ہے ہمارے باپ لوگ کہتے ہیں جی ان سے کہیں موبائل کی بات نہ کریں شرح صدر نہیں تھا تو آخر کار بڑوں نے ان سے کہا عورت اب نکل گئی ہے اب ہم واپس لارہے ہیں اب موبائل نکل گیا ہے اب تو اس میں خیر لے آنے تو میری منت ہے آپ سے جتنے بھی حضرات ہیں دن رات ایک محلت کریں کہ ہم انسٹاگرام ویٹس اپ پر اور ٹیلگرام پر اپنی کی پوسٹوں کو اتنا پھیلائیں اتنا پھیلائیں کوئی ایسا بندہ جو خودکشی کا فیصلہ کر چکا ہے یا غموں کا فیصلہ کہ وہ زندگی میں غم جائی نہیں سکتے کوئی پوسٹ کوئی ٹپس کوئی روحانی چیز اس کو نظر آ جائے اور اس کا کام بن جائے اور اس کی مشکل تل جائے میری منت ہے کہ ابکری کی پوسٹوں کو ہم ان ساری چیزوں پر پھیلائیں اس کا فیصلہ کریں اور پوری محنت کریں کہ انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے کیوں جی گنگو کے ترجمہ آج آئے ہیں گنگو کے آج ہیں گنگو کے ترجمہ تھے ٹھیک ہے گنگے لائیں میری منت ہے آپ سے اپنے علاقے کے گنگیں اور لائیں یہاں اور بہت زیادہ لائیں مظلوم طبقہ ہے اس کے لئے ترجمہ کی ترتیب ہے اور مزید ترجمہ آپ سے درخواست ہے گنگو کے ترجمہ مزید محنت کریں اور حضرات بھی ہوں ایک دوسرے کے معامن ہوں آپ حضرات سے منت ہے اور دوسری چیز یہ ہے ہمارے یہاں خدمت کے لئے پلمبر الیکٹریشن پینٹ کار پینٹر یہ تھوڑی سی خدمت یہاں کبھی کبھی نکلتی رہتی ہے تسبیخانے کی اس کے لئے خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہا کریں پیش کرتے رہا کریں یہ ہمارا ٹیلینار کا نمبر ہے 0343 871 0009 اس پہ اپنا نام پتہ بھیجوا دیا کریں خدمت میں حصہ ملاتے ہیں خدمت کونسی یہ کبھی کوئی تار جوڑ دی کبھی کوئی پائپ جوڑ دی کبھی کوئی ٹوٹی لیگ ہے کبھی کوئی لکڑی کا کام ہے بس یہ خدمت اب ہمارا چندہ ہے ہمارا یہ چندہ ہے اور یہ مستقل دھندہ ہے چندہ مجھے چاہیے میرا پورا نظام چلے اس کے لئے مجھے دو نفل کا چندہ چاہیے حاجت کے نفل حامیم لائن ساروخ 313 بار صبح شام مجھے یہ چندہ چاہیے یا حفیظ و یا سلام یہ چندہ چاہیے اور حامیم لائن ساروخ میرا میری نسلوں کا اس سارے نظام کا سخت تصور کر کے سخت تصور کر کے سخت تصور کر کے آپ سے درخواست دیں اور دوسرا خدمت اور عبادت کے لئے تسبیح آنے میں چند دن چند ہفتے چند مہینے گزارے ریٹائر اور بوڑے حضرات اپنی زندگیاں وقت کریں خواتین ہر حال میں دم اور درس میں شامل ہو سکتی ہیں شجرہ طیبہ منطقہ عبادیس آدامِ معافت روزانہ پڑھیں ہر گھر پڑھیں ذکر خاص کا کارڈ یہ ساتھ بلکل نہ لے جائیے گا بلکل امانت ہے کئی خیانت نہ ہو جائے یہاں پر چندے کی کوئی ترتیب نہیں ہے اور اگر آپس میں کوئی معاملات کریں تو اپنی سوافدیب پہ کریں گاڑیاں موٹسیکل کی پارکنگ کے پیسے ہم نہیں لیتے یہاں مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں اپنی گاڑیاں موٹسیکل کو گلی سے باہر پارک کریں تاکہ انسانیت کے لیے راستے بند نہ ہو اور جگہ جگہ مرد عورتیں کھڑے نہ ہو ابھی ہم اٹھیں گے اپنی جیبوں موبیلوں کی خود حفاظت کریں کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے اور وضو کے لیے اپنے جوتے استعمال کریں کسی اور کے جوتے ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں اور تصویح خانے میں قیام کے لیے جب بھی تشریف لائیں تو ہمیشہ اپنا بستر موسم کے مطابق ہمراہ لائیں بائیس نومبر بروز اعتوار صبح آٹھ وجہ بالا کوک مانسیرہ حضرت شاہ اسمائل شہید علیہ کے مزار کے ساتھ درس ہوگا خواتین کا الہدہ پرتے کا انتظام اور وہاں بہت انوکھے راز اور روحانیت کے اور وظائف انشاءاللہ دیے جائیں گے کراچی میں دس جنوری اعتوار کو درس ہے گوشہ درود و سلام سکھر میں چھبیس فوری جمعہ کو درس ہے بعد نواز عشاء اور ہمارے اپری سوشل میڈیا پر ہر منگل کی رات کو آٹھ وجہ بیماری اور ان کے علاج کے لیے پرویم ہوتا ہے وہ دیکھنا کبھی نہ بھولیں ہر منگل کو رات آٹھ وجہ اور انشاءاللہ تسبیح خانے میں ہر سال کی طرح یہ بارہ نومبر سے چالیس ہزار دفعہ صورت اخلاص کا عمل ہوتا ہے جو چند منٹوں میں ہو جاتا ہے اور جس جو بھی شامل ہوا ہے اس کی مرادیں پوری ہوئی ہیں یہ گیارہ جمعرات عمل ہوگا بارہ نومبر بروز جمعرات سے شروع ہوگا انشاءاللہ اس میں آزم کا روحانی دم جس سے لوگوں کو بہت فیض اور برکت مل رہی چھے یکم نومبر بروز اعتوار صبح چھے بجے ہوگا یکم نومبر بروز اعتوار اور شفایہ دعا بھی ہوگی اور اس میں کشف المحجوب حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھائی جائے گی اور براقبہ بھی اور ہر ہفتے تین دن یہاں خواتین مرد عورتیں تین دن گزاریں اپنی مسائل مشکلات اور خریل الجنوں کے خاتمے کے لئے ہر ہفتے تین دن تسبیح خانے گزاریں انشاءاللہ ابکری حویلی میں روحانی چلا اور روحانی کلاس دوہزار اکیس کی انیس بیچ اکیس فروری کو انشاءاللہ ہوگی حویلی میں وہاں اور دوسری چیز یہ ہے کہ روحانی حویلی میں روحانی اشتماق اور ابکری حویلی کی کلاس کے لئے وہاں ہمیں ہمت اور حوصلے والے احباب چاہیئے مختلف شعبوں کے لئے اور بڑی حضرات چاہیئے جو وہاں جا کے ڈیرے لگائیں ذکر تسبیحات آمال سے اللہ غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا کریں اور حمت حوصلے والے حضرات خدمت کے لئے حویلی پہنچیں تاکہ وہاں کے انتظامات میں توجہ ہو جائے ابھی لنگر کا انتظام اوپر ہے دعا کے بعد وہاں لنگر ہوگا اب وقت ہے توجہ کا دعا کا ذکر خاص گڑ گڑا کے بھکاری بن کے مختاج بن کے سر جھکا کے اور پورا اللہ کے ساتھ باتیں کر کے اور اللہ سے منوانا ہے اب دعا اور ذکر کا وقت ہے پہلے ذکر خاص ہوگا پھر سلطان الازکار سسطہ قادری کا ذکر ہوگا بڑے وجدان کے ساتھ پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی انشاء اللہ توجہ کے ساتھ ذکر کریں گے ہم پورے دھیان کے ساتھ بسم اللہ رحمہ الرحیم الحمد اللہ رب اللہ افزل ذکر لا الہ حب لا الہ حب لا رحمہ 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 موسیقی 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 نہ دنیا سے نہ گھر آگا تو کرنے سے تسلیق کو ہوتی ہے خدا تو یاد کرنے سے اللہ موسیقی 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 یا زلجلال علیق رحمہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم کماتو حبو وطرزا لہو اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم یا اللہ یا کریم یا رحمہ یا رحمہ یا رحمہ فقیروں حکاروں مسکینوں کی ہر دعا قبول فرما ہر دعا قبول فرما کامل ایمان دے دے کامل اخلاص دے دے کامل برکت اور آفیت دے دے اور کامل ہدایت دے دے کامل ہدایت دے دے اپنے نام کی برکتیں دے 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 اور اپنے نام کی خیریں دے 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 صدا خیریں عطا فرما صدا برکت عطا فرما اللہ اللہ علیہ وآلہم اور زلت سے بچا اسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما سب کو جھولیاں بھر بھر کے دے سب کی نسٹوں سے مال بار کر دے سب کی نسٹوں کو کامل اخلاص اخلاق اور ایمان دے دے اے سکی آقا دور پرے سے بڑی طبق کو رکھ کے آئے ہیں بڑی آسے لے کے آئے ہیں بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے آج تو آج امید کو دور نہ فرما آج امید سے معجوز نہ فرما آج امید کو پورا فرما آج امید کو پورا فرما ہماری نسلوں کو آباد کر دے ہماری نسلوں کو شاد کر دے مولا بے اولاد بڑے آتے ہیں کہتے ہیں اللہ نیتے دے دے اللہ نیتے دے دے اللہ جھولیاں مر دے شہنشاہ سکی شہنشاہ ہے تیرے بس مٹو مٹ کمی ہے مولا وہ تو ہم فقیر ہیں مولا تو تو دینے والا شہنشاہ اور سکی ہے وہ تو ہم بھکاری ہیں اے سکی آقا اُن کی جھولیاں بھر دے اُن کی جھولیاں بھر دے میرا مولا جس کے پاس بیٹے ہیں اولادیں ہیں اور نیتے ہیں ان کو آنکھوں کی تھنڈک بنا دے آنکھوں کی تھ Pereک بنا دے ایلو کا سرور بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے ہماری ضرورت کو غیب سے پورا فروا ہماری مشکل حن فروا ہماری پریشانیاں دور فروا قلت زلط قلت سے نکال دے اور مولاں بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے جن کی شادیوں میں رکاوٹی ہیں دور کر دے جن کے رزق میں رکاوٹ ہے دور کر دے جن کے کاروبار مولا ختم ہو گئے ہیں انہیں غیب سے روزی دے دے میرے وطن کی خیر کر دے بیماروں کو شفا دے دے دردمنوں کی دردمنیاں دور کر دے اللہ تو ان کا سوچی منجا تو شہنشا اور کریم ہے کوئی بکری بیچ کے آیا کوئی بالی بیچ کے آیا کوئی انگوٹھی بیچ کے آیا کوئی کرزن لے کے آیا کوئی مرگیاں بیچ کے آیا مولا کتنے ایسے جن کے پاس آنے کا کرایا نہیں تھا بڑی بڑی دور سے آئے دھکے کھاتے کھاتے آئے کوئی بوکھا کوئی پیاسا کوئی دردوں کا مارا کوئی لبوں کا ہارا کوئی مولا تیری تقدیر لگا لگے اے آج تو ان کو خالی نہ بھیج آج ان کی نسلیں آباد کر دیں ان کو رز کے مولا دروازے کھول دیں صحب کے دروازے کھول دیں رحمت کے دروازے کھول دیں آفیت کو قریب کر دیں برکف کو قریب کر دیں خون تو بھکاری ہے پر پیرا مولا درد تو ہمیشہ بھرا ہوا ایک بادشاہ تھا اس کا محل بن رہا تھا اس کی ایک جھوپڑی ایک مائی کیا لی اس نے وہ جھوپڑی توڑ دی مائی تو گئی تھی روزی کرنے کے لیے جب واپس آئی تو اس کی جھوپڑی ٹوٹی ہوئی دی جھوپڑی پہ بیٹھ کے کہن لگی مولا میں نہیں کی تو تو تھا اللہ میں نہیں کی تو تو تھا اللہ اس بادشاہ نے میرا گھر توڑ دیا میرا اور گھر کہاں آئے میری اور جھوپڑی کہاں لیے میرے مولا ہم تو کچھ نہیں پر تو تو ہے نا تو تو ہے نا اے تو ہے مولا تو ہے سخی ہے اب بھی ہے ایندہ بھی تھا ایندہ بھی ہوگا اے مولا میں گھروں کو گھر دے دے میں دروں کو در دے دے میں سہروں کو سہرہ دے دے میں اولادوں کو اولاد دے دے یا اللہ منگتوں کو دے دے پیاسوں کو دے دے بھوکوں کو دے دے آجت منوں کو دے دے اللہ قیدیوں کی فلاصی کر دے قرضداروں کے قرضے دور کر دے قرضداروں کے قرضے دور کر دے ہر کسی کو محتاجی سے بچا دے اپنی غزمت کو متوجہ فرماؤ اپنے فضل کو متوجہ فرماؤ اپنی کرم کو متوجہ فرما رسمی خانے کو دائیں وایع سے غصت اطاف فرما غیب سے ساری ضرورتیں پوری فرما رسمی خانے کو ہر فتنے فساد سے رچا اہل لوگوں کو متوجہ فرما میری نسموں کا اس کا خادم اور غلام بنا برکت اور آفیت اطاف فرما برکت اور آفیت اطاف فرما جو دل میں مراندے لے کے بیٹھ لے پوری فرما پوری دنیا میں جتنے آن سمید لے کر بیٹھ لے پوری فرما ہر آمین کہنے والے کو عطا فرما مشکل آسان فرما پریشانی اندور فرما شامیوں ایوانوں کی حفاظت فرما گھروں بازاروں کی حفاظت فرما کچھلیوں کی حفاظت فرما ہمارے حال پہ نہ دے اپنی رحمت کو دے اپنے فضل کو دے اگر ہمارے حال کو دیکھا تو ہم اس قابل ہیں کہ کتے انزیز اور بندر بنا دیے جائیں اور اپنی رحمت کو دیکھا تو پھر ہمارے سروب میں جنتوں کے تاج سجا دیے جائیں اور اپنی رحمت کو دے اپنے فضل کو دے اپنے حبیب مندین والے کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرما ہماری مناجات کو پورا فرما کسی سوالی کو خالی نہ بے جو دنیا کے جس کونے میں ہیں سب کی ضرورتیں پوری فرما سب کی امت کی مقفت فرما سب کا خاتمہ ایمان پر فرما جو مانگا تھا فرما جو نہیں مانگا تھا فرما ایندہ بھی منگتے رہیں گے تو دیتا رہے گا آمین 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 وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وازواجہی وآہل بینتہی وعطرتہی اجمعین آمین رحمت کلیاء ارحمت اللہ سلام علیکم مران ہم سر قرآن آمین حضرت نے یہ جو کشالی کے رازوں میں ریاض بیان کیا تھا قرآن کے قرآن کے والے سے تو میں بھی مقصود صورتوں تک محدود تھا لیکن جب وہ قرآن کا راز میں سے میں نے وہ قرآن کا راز سنا تو اس کے بعد قرآن مجید کو دوبارہ سے شروع سے پڑھنا شروع کیا تو اللہ کا ایسا کوئی کرم ہوا کہ جو صورت یا جو میں عید پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ خود بخود میرے ذہن میں آیا تھا اس کے راز و رموز بھی آیا تھے ہیں تو وہ درس ویض تھا جس میں میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ورنہ تو دعا میں لوگ روتے ہیں تو اس درس میں لوگ رو رہے تھے تو میری عرض ہے کہ وہ دوبارہ آپ وہ قرآن والا درس سنے جس میں حضور نے قرآن کے حوالے سے کہا تھا کہ اس قرآن سے آپ دوبارہ جڑ جائیں گے جو لوگ قرآن سے کٹے ہوئے ہیں اس سے وہ دوبارہ جڑ جائیں گے اسلام علیکم میں نے حکیم صاحب کے درس سے سنا تھا کہ جب بھی سفر پہ نکلیں تو گیارہ مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھیں اول و آخر تین بات دروچری تو اللہ پاک کے زمان میں رہتے ہیں اور کوئی بھی حادثے سے بندہ محفوظ رہتا ہے اس کو میں عمل کو بقائدگی سے پڑھ رہا ہوں اور اللہ پاک کے شکر ہے کہ میں کسی بھی حادثے سے محفوظ رہا ہوں ہر حادثے محفوظ رہا ہوں اسلام علیکم میں نے برکت والی تھیلی کے حوالے سے جو فیض ملا اس حوالے سے بتانا تھا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جتنی بھی بچت کرنے کی کوشی کرتے تھے تو پیسے خرچ ہو جاتے تھے لیکن جب سے برکت والی تھیلی استعمال کرنی شروع کیا جتنا بھی خرچہ ہو جائے پیسے رہ جاتے ہیں اور تین مرتبہ تو میں نے خود محسوس کیا ایک مرتبہ پانچ ہزار ایک مرتبہ ایک ہزار اور ایک مرتبہ پانچ ہزار میں نے خود محسوس کیا بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گی یہ چادر دیکھیں کھول لیں اور یہ چادر ہاتھ میں لینا ضروری نہیں بلکہ اگلے ساتھی کے کندے بازو بیعت رکھیں گے تب بیعت ہو جائے گی اس کو کھول لیں ساتھی اور پھیلا بھی لیں اس کو پھیلا بھی لیں کھول بھی لیں یہ دوری ہے ایک طرف سے دے رہا اس کو کھول لیں وہ دور تک لے جائیں ساتھی اور اپنی جگہ اتنیان سے تشویر رکھیں بیعت میں شریک ہو سکتے ہیں کچھ عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دوراتے جائیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمر و عطوب اللہ یا اللہ میں نے توبہ کی شر بدہ سگیرہ کبیرہ گناہ تیری ہر نافرمانی سے اہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگے گزاروں گا یا اللہ میرے اہد کو قبول فرمائے بیعت کی میں نے حضرت آجہ سید محمد عبداللہ حجوری رحمت اللہ علیہ کے سلسل یا اللہ میری بیعت کو قبول فرمائے دعا مات آمین تین تسبیحات کا احتمام تلاوت کا احتمام مسلسل کریں نماز با جماعت اور ہماری کربار میں زندگی میں حلال حرام جائز نجائز اس کی احتیاط اور احتمام اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے ہیں میں آپ سب رابطے کے محتاج ہیں درس بہترین رابطہ ہے میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج رابطے میں رہیں انشاءاللہ خیر ہوگی اب نکاح ہوں گے چار نکاح ہیں اور چاروں نکاح میں جتنا ہمارا نکاح سادھا ہوں گے جتنے ہمارے نکاح سادھا ہوں گے اتنا زندگی میں خیریں برکتیں رحمتیں خوشیاں خوشحالیاں اور آفیتیں ہوں گے اس کو کوئی ہار نہیں ملا اس کے گلے میں ڈال دیتے رائیاں نا منڈا ہار نہیں زندہ اب بھی نے بڑی سقاوت کی میں سونے دیں ہم کندنان تو ہی سوتے پہ آتے نیانے پکے پہتے اٹھا مکہ پہ پہ ڈی 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 یہ بھی دول ہے چار دولے اچھا تو پانچ دولے ہو گئے اچھا ماشاء اسے ایک تھوڑی سی عرض ہے آپ سے جتنا ہو سکے اپنے شادیوں کو ہم سادہ کریں جتنا ہو سکے اپنے شادیوں کو سادہ کریں اور ولیمے میں بورا باہ مساکین ایسے لوگ جو معاشرے کے ہمارے مطابق چھوٹے لوگ ہیں ان کو شامل کریں اور ان کو کھلا کے ایک میری درخواست ہے کبھی ان پہ احسان نہ کیجئے حتیٰ کہ ان کو احسان کی نظروں سے نہ دیکھیں بلکہ ان کو کھلا کے غریب مسکین چھوٹے طبقے کے لوگ ان پہ اپنے اوپر احسان ہے کہ ان کی مہربانی یہ آگئے یقین جانئے وہ ہماری بلائیں اور موسیتیں ٹلوائیں گے وہ ہماری نسلوں میں بیٹے دلوائیں گے وہ ہماری نسلوں میں آپس میں رواداریاں محبتیں اور پیار بڑھا کے جائیں گے وہ لوگ ہیں جو غریب مسکین ہمارے کھانے میں آئیں اس لیے اگر وہ آئیں تو ان کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمد روانا ستاکفر موکلو علیکم ونعوذ باللہ مشروری انفیشنا ومن سیئیات عمالی این یادی اللہ فلا مرجل اللہ ومن جدر فلا حادینا ونشہدو ان لا الہ انو اللہ واحتکو اللہ شریک اللہ ونشہدو ان محمد نافتہو ورسول یا ایہواللزین آمنت تکو اللہ حق قطعاتہو ولا تموتون اکاوہ انتم مسلمون یا ایہواللنا ستکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہ زوجا وقس منہ وارجا بسیرہ ایسا حقق اللہ اللذی تساعدو نبی والاقام ان اللہ اکانا علیکم رقیبا یا ایہواللزین آمنت تکو اللہ قولا سدیرا مستح لکم آمالکم ویغصر لکم جمولکم ومیت اللہ ورسولہ وقت فاضح خوض العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاہویں سنتی ومن غاؤب ان سنتی فلیسر مین سبحان ربکہ رب العزت اما یسیقون والسلام علم مرسلی والحمدللہ رب العالمين بائی صدیر آمنت والنظیر آمنت آپ کا نکاح دس ہزار فرق مہر میں افضاء خاتون دختر مشتاق آمد سے کیا آپ نے قبول کیا جی میں نے قبول کیا اللہ کو آپ قبول کرنا محمد زین العابدین محمد زین العابدین آپ ہیں اور امیشہ کرن دختر محمد درشد ان گواہان کی موجودتی میں آپ کا نکاح حق المار موجل میں پانچ ہزار میں آپ کا نکاح میں نے امیشہ کرن سے کیا آپ نے قبول کیا جی قبول کیا جی قبول ہے جی میں نے قبول کیا اللہ ہم تقبل محمد زبر عظیم والد عبد المالک اکبر ایک تولہ سونا بے ایک تولہ کیوں کیا سیادہ نہیں ہو سکتا اچھا باقی اس کے علاوہ ہے میں کہاں ارائیں اسی میں گزارہ کرتا ہے میرے سب اردگرد ارائیں اور شیخ بہت ہے محمد صبح رعظیم والد عبد المالک آپ کا نکاح میں نے سلوہ سلوہ سعید دختر محمد سعید سے ایک تولہ سونے میرے قیوز کیا آپ نے قبول کیا جی میں نے قبول کیا اللہ ہم تقبل اللہ قبول فرمائے محمد عبداللہ والأفضال احمد آپ کا نکاح پانچ ہزار حق بھر میں عریبہ دختہ سمی اللہ سے کیا آپ نے قبول کیا قبول کیا اللہ تقبل محمد نبید انجم والد محمد صفدر کیا ہے اکمر پانچ ہزار اکمر میں سید عزہ عرشد دختر سید عرشد حسین بخاری کے ساتھ آپ کا نکاح میں نے کیا آپ نے قبول کیا جی میں نے قبول کیا ربنا تقبل محمد نا انکہ انتہ سمی اللہ لی وطبال اینا انتہ مولانا انکہ انتہ تواب رہی مولا ان جوڑوں کو صدق خیریں دیں برکتیں دیں راحتیں دیں آفیتیں دیں کامل ایمان کامل اخلاص کامل برکت اور کامل آفیت دیں ان کے دلوں کو ہمیشہ جوڑے رکھ ان کی نسلوں میں تمنگریان دیں ولایت دیں درویشی دیں اور اپنے نام کے پورے عالم میں کلانے والے دائی بیدا فرما ان کی نسلوں کو اپاہج لولے لنگڑے بہرے کانے اور اللہ ایسے اولادوں سے بچا صحت مند ایمان صحت مند زندگی اور صحت مند نسلیں عطا فرما آمین بے حرمت سید الابرار والمرسلین برحمت کا یار ہمار مبارک جی مبارک